بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کمپلیٹ مووی آف لنگویسٹکس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے لنگویسٹکس کے لیول ون سے لے کر لیول سیون تک کمپلیٹ ڈسکس کرنا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو کمپلیٹ لنگویسٹکس سمجھ آ جائے گی اس کے ساتھ لیول ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سارے کی سارے آپ کو تھورولی سمجھ جائیں گے اور کوئی بھی کنفیوزن آپ کے مائنڈ میں نہیں رہے گی لنگویسٹکس کا جو پہلا لیول ہے فونیٹکس سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے پھر فونالوجی پہ موف کریں گے مورفالوجی اور لیکسیکالوجی یہ ایک ہی لیول ہے مورفالوجی کے اندر بھی ہم ورڈ کی سٹیڈی کرتے ہیں اور لیکسیکالوجی کے اندر بھی ورڈ کی سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہم سنٹیکس سمنٹکس ڈسکورس اور پرگمیٹکس ڈیٹیل کے اندر دیکھن والے ہیں تمام امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ کوسٹن کونسپٹ اور کرٹیکل انالیسز جو بھی ان لیول کے اوپر ہوتے ہیں وہ سارے میں نے ڈسکس کرنا ہے اور جو بک میں یوز کروں گی وہ ہنی لنگویسٹکس کی ہے پروفیسر محمد ساجد کی لکھی ہوئی اور بک ٹو بک کمپلیٹ اس کے ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر چپٹر بنائی ہوئے ہیں کہ کس ٹائم پیریڈ کے اندر میں فونیٹکس کو ڈسکس کر رہی ہوں کس میں میں سنٹیک کو کر رہی ہوں تو جو آپ کا لیول ہے وہ جان سکتے ہیں اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی لنگویسٹکس اب بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنے پہلے لیول کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے فونیٹکس فونیٹکس کی ڈیفنیشن ہے کہ انسان جو لینگویج استعمال کرتا ہے اس کے اندر جو بھی وہ سپیچ کرتا ہے یا پھر وہ رائٹنگ کے اندر جتنے بھی ورڈ یوز کرتا ہے وہ تمام کی تمام ساؤنڈ سے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ساری ساؤنڈ کو ہم الفابیٹس دیتے ہیں ہم ان کو لیٹرز دیتے ہیں دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم اس کو رائٹنگ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ان کو سمبلز بھی دیتے ہیں تاکہ ان ساؤنڈ کو ہم ریپریزنٹ کر سکیں کسی بھی سائنٹیفک سٹیڈی کے اندر جس سسٹم کے دہت ہم ان کو سمبل دیتے ہیں اس کو آئی پی اے کہتے ہیں اور اس آئی پی اے کے سسٹم سے جب ہم کسی بھی ٹیکس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں فونیٹکس کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے فونیٹکس ایک ایسی بھی سائنٹیفک سٹیڈی ہے لینگویج کی ایک ایسا لیول ہے لینگویسٹکس کا جس کے اندر جو سپیچ ہے اور سپیچ کی جو ساؤنڈ ہیں ان کے پرسیپشن کہ ہمیں وہ کیسے سمجھ آ رہی ہیں اور ہم نے پروڈیوز کیسے کر رہے ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں فونیٹکس جو لفظ ہے وہ دو لفظوں کو کمبائن کر کے بنا ہوا ہے ایک فونز کو جس کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ اور ایک ٹیکس یعنی کہ سائنٹیفک سٹڈی آف فون کہتے ہیں ساؤنڈ کو اب ساؤنڈ کی سائنٹیفک سٹڈی جب کی جاتی ہے تو اس کو ہم فونیٹکس کہہ سکتے ہیں ہر لینگوچ کی اپنی فونیٹکس سٹڈی ہوتی ہے جیسے اردو کی علیہ洲 ہوگی ہنڈی کی علیہ dz�ہ ہوگی اور انگیلش کی علیہ دہ ہوگی ان کے سیمبلز علیہ Vander hurt لیکن وہ ریپریزنٹ ساؤنڈ کو کرتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ساری ساؤنڈ جو ہیں وہ ہر لینگوچ میں پائی جاتی ہوں جیسے زے کی ساؤن ہمیں ہنڈی لینگوچ کے اندر نہیں نظر آتی لیکن اردو میں نظر آتی ہے ایک اور دیفنیشن میرے پاس ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دیفنیشن ہے ہم نے اس کو آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اس کے علاوہ انسان ایسے واحد اینملز ہیں یا انسان ایسے واحد مخلوق کے اللہ تعالیٰ کی کہ جو سپیچ کا یوز کرتے ہیں یا جو لینگویج کو از این اف کمیونکیشن یوز کرتے ہیں اب فونیٹکس کے اندر تین مین برانچز آتی ہیں یعنی کہ تین مین کٹیگریز آف فونیٹکس کی جن کے اندر تمام فونیٹکس سمائی ہوئی ہے یعنی کہ study of sounds آئی ہوئی ہے ایک ہے articulatory یعنی کہ sounds produce کیسے ہوتی ہیں اب right now میں بھی آپ کو lecture جو deliver کر رہی ہوں وہ میں مختلف sounds کو ملا کے کر رہی ہوں تو articulatory فونیٹکس یہ ہے کہ میں وہ کیسے produce کر رہی ہوں پھر اس کے بعد ہے auditory آپ اپنے کان سے اس کو سن پا رہے ہیں اور دماغ سے اس کو سمجھ پا رہے ہیں یہ auditory فونیٹکس یہ اندر آتا ہے اس کے بعد acoustic فونیٹکس آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے روم میں بیٹھ کے یہاں پہ اپنی ایک speech produce کر رہی ہوں اور آپ وہاں یوٹیوب کے میڈیم سے کہیں اور دوسرے ملک میں بیٹھ کے اس کو ویڈیو کو play کر کے سن پا رہے ہیں تو کیا میڈیم رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی بندہ کھڑا ہے اور آپ اسے conversation کر رہے ہیں تو آپ کی جو speech ہے جو sounds ہے جو language ہے جو آپ communicate کرنا چاہ رہے ہیں بات وہ کیسے travel کر رہی ہے ہوا کے اندر تو articulatory phonetics کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں phonetics کی production کو auditory کے اندر how you perceive it اور acoustic کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ how the sound travel from one place to another place articulatory phonetics کو ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں articulatory phonetics tell how speech sounds are produced اس کا کام ہے produce کرنا اور جتنے بھی organs human body میں استعمال ہوتے ہیں air flow کو اوپر نیچے لے جانے میں یعنی کہ inhaling میں ہوا کے اور exhale میں کیونکہ جب ہم ہوا باہر نکال رہے ہوتے ہیں ہم mostly تبھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم جب بولتے ہیں جب ہم ہوا اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہر زبان میں نہیں ہوتے انگلیش میں نہیں ہیں اردو میں نہیں ہیں لیکن بہت سی زبانوں میں ہوتے ہیں اب جو organ استعمال ہوتے ہیں lungs vocal track وغیرہ ان ساروں کو articulatory phonetics کے اندر apparatus کہا جاتا ہے اس کے اندر lips teeth tongue heart palate soft palate trachea lungs جو آپ کے موں کا حصہ ہے جو آپ کی گردن ہے جو آپ کے lungs ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کیونکہ یہ biological function اپنا کر رہے ہیں ہوا کو باہر لے کے جا رہے ہیں ہوا کو اندر لے کے آ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انسان اس سے speech بھی produce کر پا رہا ہے وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں آگے study کرنا ہے auditory phonetics کو دیکھتے ہیں auditory phonetics کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے کان تک کیسے speech جا رہی ہے اور کان تک وہ چلی گئی آپ کے کان میں اندر وہ کیسے travel کر رہی ہے اور آپ کے دماغ تک وہ کیسے پہنچی اب میں نے speech produce کر دی وہ آپ نے perceive کیسے کی آپ نے speech کی جو perception کی study ہے وہ auditory کے اندر کرنا auditory کا مطلب ہوتا ہے کان air یعنی کہ کون ہوگا air کس کا important ہے listener کا important ہے کیونکہ میرا mouth important ہے میں اس سے بات کر رہی ہوں اور further auditory کے اندر ہم اپنے neurons کی یا neurological study بھی کرتے ہیں کہ ہمارا brain کس طریقے سے اس چیز کو interpret کر پاتا ہے پھر ہم psychology کو بھی اس کے اندر study کرتے ہیں کہ ہم جو speech perceive کر رہے ہیں ہم اس پہ کس طریقے سے act کرتے ہیں react کرتے ہیں وہ کیسے ہمارے behavior کو change کرتی auditory phonetics کے اندر ہم سارا system پڑھتے ہیں جو ہمارے air کے outer air سے start ہوتا ہے وہ middle میں جاتا ہے پھر inner air میں جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں even کہ اپنے brain جو ہمارے neuromuscles ہیں اور ان کے processes ہیں وہ بھی auditory کے اندر ہم پڑھتے ہیں auditory کی جو main function ہے وہ تین ہے ایک physical aspect of auditory system یعنی کہ ہمارا جو کان ہے ہمارا دماغ ہے اس کے physical aspect کو پڑھتے ہیں دوسرا ہمارے psychology دیکھنا کہ ہم نے جو sounds hair کی ہیں ان کو کیسے recognize کی اسے کیسے use کی ہے اور تیسرا ہمارے sensation ہم کس signal کو کیسے سمجھ پا رہے ہیں کوئی اونچی آواز میں چیخ رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگ رہا ہے کوئی دھیمی آواز میں بول رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگ رہا ہے اب جو کان ہے ہمارا اس کے تین portion ہوتے ہیں external middle اور inner auditory کے اندر یہ تینوں پڑے جاتے ہیں پھر یہ جو ہمارے تینوں portion ہیں یہ دماغ سے connected ہوتے ہیں neural network کی مدد سے اور یہ مدد کرتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہماری جو sound ہے وہ signal کی طرح جا کے ہمارے کان کے پردے پر پڑتی ہے اور وہ تھر تھر آتا ہے کامتا ہے vibration پیدا کرتا ہے وہ sound waves پیدا کرتی ہیں پھر وہ ہمارے کان کے اندر جو fluid موجود ہے اس کو کس طریقے سے ہلاتی ہیں اور کس طریقے سے یہ vibration کے اندر جو code موجود ہے جو کہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہم نے اس کو learn کیا ہوا ہے ہمارے air کی chemical activity کو activate کرتی ہے پھر ہمارا inner air کس طریقے سے یہ جو perceived sound ہے ان کو neurons کی مدد سے ہمارے دماغ کو سمجھاتا ہے کہ یہ sensation کس طریقے سے آ رہی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں ہم auditory کے اندر پڑتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا بات کی tune تھی اس کی loudness کیسی تھی لہجہ کیسا تھا اب دیکھیں انسان اتنا sensitive ہے کہ ہمیں لہجہ انداز tons ہر چیز جو بولنے میں ہوتی ہے سمجھ آ جاتی ہے اور یہ master system اللہ تعالیٰ نے بنائے ہو یہ ساری باتیں جو detail کے اندر ہیں ہم auditory کے اندر پڑتے ہیں اس کے بعد third level آتا ہے وہ ہے acoustic جب میں sound produce کر رہی ہوں میں speech produce کر رہی ہوں وہ physical properties رکھتی ہے آپ تک جانے میں وہ frequency رکھتی ہے وہ amplitude رکھتی ہے transmission کے اندر sounds ہمیشہ wave کے اندر travel کرتی ہیں اور wave کی frequency اور amplitude ہوتا ہے جو کہ ہم معیر کر سکتے ہیں اور pret نامی ایک software آتا ہے جو کہ sounds کو معیر کرتا ہے اور spectrum کے اوبار شو کرتا ہے اگر ہم اس کی definition دیکھیں تو it tells how speech sounds are transmitted from speaker to perceiver اب اس کو آپ اپنی زبان کے اندر جو مرضی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم تمام physical properties جو ہیں جو math کی مدد سے ہم sound ki characteristics کے بارے پڑھ سکتے ہیں وہ ساری ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری sound ایسی ہیں جو ہم انسان نہیں سن سکتے لیکن dog سن سکتے ہیں cat سن سکتے ہیں کیوں کہ frequency matter کرتی ہے speech کی sound کی کی frequency ہے انسان ایک specific frequency کی sound کو سن سکتا ہے اور وہ اس تک transmit ہوتی ہیں otherwise نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہم clinical psychology بھی پڑھتے ہیں اگر کوئی خدا خاص تا ان تین process کے اندر articulation کے اندر acoustic اور auditory کے اندر پڑھتے ہیں اب یہ جو تین domain ہیں ان تین وں کو ڈیٹیل کے اندر discuss کرتے ہیں جو articulatory phonetics ہے اس کے اندر speech organs of speech بھی آتا ہے اور speech mechanism بھی آتا ہے اور یہ اکثر long question آجاتا ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ important human جب کوئی speech sound produce کرتا ہے تو وہ معمولی process نہیں بلکہ شہکار ماربلس process ہے اور speech production جو ہے وہ کئی steps سے ہو گزرتی ہے اس کے organs use organs بھی ہیں جیسے کہ ہمارا palate ہے ہمارے teeth ہیں آپ اپنے lips مند کریں اور مجھے بول کے دکھائیں آپ بول نہیں سکتے لپ ایک important organ ہے جو کہ یہ مددگر رہا ہے تو تین major important organ ہے ریسپیریٹری فنیٹری اور articulatory سب سے پہلے ہم نے ریسپیریٹری کو ہوا سانس کی نالی کو ہم کہ lungs جو ہیں وہ breathing کا process کرتے ہیں ہمارے chest کو آگے لے کے جاتے ہیں پیچھے لے کے آتے ہیں compress کرتے ہیں expand کرتے ہیں compression کا process کرتے ہیں جب compression کا process ہوتا ہے تو ہمارے فیپنوں کے اندر ہوا ہوتی ہے وہ compression ہوتی اور وہ موں کے ذریعے باہر آجاتی اور expansion کا process ہوتا ہے جب ہمارے فیپڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ہمارے موں کے ذریعے سے جو air ہے وہ اندر جانا شروع ہو جاتی ہے تو compression جو ہوتا ہے وہ exhale کا process بھی ہوتا ہے اور expansion inhale کا process بھی ہوتا ہے جس کو ہم breathing process اندر جا رہی ہے اور جو air باہر آ رہی ہے اندر جا رہی ہے ہم اس کو air stream mechanism بھی کہتے ہیں اور یہی ہماری مدد کرتی ہے as a source of energy sound produce کرنے میں جیسے کہ solar energy ہوتی ہے جو electric city میں تبدیل کر دیں یا پھر electric city ہوتی ہے جو machine چلاتی اسی طرح جو ہماری ساؤنڈ کی energy ہے اس سے اللہ تعالی مختلف speech sound ہمیں produce کرنے میں مدد کرتے اس کے بعد ہمارا second system آتا فونیٹری system فونیٹری یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے respirator system اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھا جا سکتا ہے فونیٹری system کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب ان organs کا ذکر ہوگا جو speech sound produce کرنے میں مدد کرتی ہیں یعنی مختلف طریقے ساؤنڈ ہمارے produce کرنے مدد کرتی ہیں جیسے میں آپ سامنے کر دکھاتی ہوں آبا فابا اور اس طرح آپ دیکھیں ae iou u اب مختلف ہیں ae ba pa میں میرے موں میں ہوا بات کرتے ہیں سب سے پہلے ونڈ پائپ ہمارے پاس فونیٹری کے اندر لرنیکس کہا جاتا ہے لرنیکس کو ہم ونڈ پائپ یعنی سانس کی نالی اب اس کے اندر ایڈم ایپل بھی موجود ہوتا ہے یہ ایڈم ایپل ہماری پچ کو شرل کرنے میں یا بڑھانے لیئرز موجود ہیں جو لپس کی طرح ہیں جیسے ہمارے لپس موٹے ہوتے ہیں وہ بلکل پتلی سی ہلکی سی باہریک سی پتلی سی جھال کی طرح ہوتی ہیں لپس جیسے سٹرکچر موجود ہے جس کو ووکل کورڈ کہتے ہیں اب یہ ووکل کورڈ اتن انتہائی امپورٹنٹ ہے میں آپ کو ووکل کورڈ کا سٹرکچر دکھا دیتی ہوں کہ یہ لپس کی طرح یہ ایک کورڈ ہے یہ دوسرا کورڈ ہے اور یہ دونوں ملتے اور کھلتے ہیں اور یہ مختلف سپیچ ساؤنڈ پروڈیوز کرنے میں مدد کرتے ہیں یہاں پہ اے سٹریم میکنیزم بھی موجود ہے دیکھیں ہمارا نیچے ڈائیفرام موجود ہوتا ہے جو کہ ہوا کو باہر نکالنے میں اور اندر لانے میں مدد کرتا ہے ساتھ لنگز ہیں ہمارے اور یہ ٹریک کی ہے کہ ہمارے سانس کی نالی اس کے بعد یہ لرنیکس آگیا لرنیکس کے ساتھ یہاں جو بلیک کلر کا یہی پہ ہمارے پاس ویکل کارڈ موجود ہوتے ہیں اور یہی ویکل کارڈ جو ہیں ہمارے ساؤنڈ کو مختلف طریقے سے پروڈیوز کرتے ہیں آگے میں آپ بتاتی ہوں ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں جب ہمارا ویکل کارڈ ہے اس کے اندر ایک وائیڈ اوپننگ جب ہوتی تو اس کو ہم گلوٹس کہتے ہیں جب وائیڈ اوپننگ ہوتی ہے یعنی کہ ویکل کارڈ زیادہ تر کھلے وے ہوتے ہیں تو ہماری جو ایر ہے وہ آرام سے باہر جاتی ہے آرام سے اندر آ جاتی ہے اور وائسلس ساؤنڈ پروڈیوز ہوتے ہیں ایک وائسلس ساؤنڈ ہوتے ہیں جن میں وائیڈ ہوتی ہمارے ووکل کارڈ کی اور ایک وائس ساؤنڈ ہوتی ہے جس میں ہمارے ووکل کارڈ کی وائیڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپس میں جھڑ جاتی ہیں جو لپس ہیں جیسے کھلنے ہوتی آرام کر سکتے ہیں وائسلس ساؤنڈ کے اندر بول کے دیکھیں پاٹ کارڈ ٹین فلم یہ آرام سے لفظ نکلیں لیکن جب آپ بولیں کہ بیڈ ڈیڈ تو آپ محسوس ہوگا کہ آپ کے گلے کے اندر ایک دم ہوا رک رہی ہے سٹاپ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا جو ہمارا ووکل کارڈ ہے اس کی پردیں ہیں وہ آپ ملے ہو لیکن پاٹ کارڈ ٹین بولا تو نہیں ہو رہا لیکن بیڈ ڈیڈ جگ بولیں تو ہو رہا ہے تو آپ خود بولیں گے آپ کو وائسلس ساؤنڈ کا پتہ لگ جائے جائے اچھا یہ میں نے لفظوں کے اوپر جہاں پہ تین فونیم ملے ہو ہیں سنگل سنگل فونیم جو ہوتے ہیں جو کہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہو سکتی ہیں ووول ساؤنڈ ہو سکتی ہیں ان کے اندر وائسل اور ان وائسل موجود ہوتی ہے یہ میرے پاس کانسوننٹ کی اگزیمپل موجود ہے جو کہ وائسل ہیں اور یا ان وائسل ہیں جیسے کہ ب ڈ گ ج ل یہ ہمارے پاس وائسل ہے اور ان وائسل ف ہ ک پ س ٹ ٹ ٹ اب یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہ ایسے ہی ہوں یہ ایک اور پچھر میرے پاس موجود ہے جس میں وائسل اور ان وائسل ساؤنڈ نہیں دے اچھا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ سانس کے نالی میں کیوں نہیں چلا جاتا ہے جب ہمارا گلوٹس ہو جاتا جب ہم ڈرنک کرتے ہیں یا پھر ہم ایٹ کرتے ہیں جیسے جیسے اگر اچانک یہ ہوتا ہے جو ہمارا وکل کورڈ ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچانک سے کھل گیا تو اس کو ہم گلوٹل سپورٹ بھی کہتے ہیں جیسے ہم پ ک ٹ جیسی ساؤنڈ جب نکال تو ہوتا ہے جیسے آپ لفظ بولیں کہ ٹاک ایمٹی تو اس کے اندر آپ کو محسوس ہو ہوا بہار آتی ہے تو فردر ہمارے ماؤت کے اندر آجاتی ہے اور ماؤت میں مختلف جو ہمارے پاس آرگنز موجود ہیں وہ مختلف طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں جیسے لپس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے سپیچ ساؤنڈ کے اندر بائیلی بیلی اپلووسی جیسی ساؤنڈ کو بناتا ہے اس کے بعد تیت جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جیسے thin that اس میں ہماری زبان جا کے تیت پر لگتی ہو اور سپیسیفک ساؤنڈ پروڈیوز کرتی ہماری جو زبان ہے وہ فرنٹ پیلٹ کے اس کے علاوہ میں تنگ کی پوزیشن آپ کو دکھا دیتی ہو یہ تنگ کی ٹپ کہلاتی ہے جس کو بلیڈ بھی کہتے ہیں یہ والا ایریا جو جو آپ کا حلق ہے اس کی طرف جو زبان کا حصہ موجود ہے وہ اوپر والے پیلٹ سے ٹکرا رہے تو وہ کون سی ساؤنڈ ہیں وہ ویلک کلوئیر ساؤنڈ ہیں اچھا سوفٹ پیلٹ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ سوفٹ پیلٹ اگر اوپر جو ہوا ہے وہ ناک کے ذریعے بھی باہر آتی اور نیزل ساؤنڈ 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 جیسے اور نیزل ساؤنڈ فردر نیزل آئیڈ ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہیں اگر ائر سٹریم کو پرابلم اوپاس ہونے کے اندر سانس کو مشکل اوپاس ہونے اندر ٹنگ کے تھوڑے سرکچر کو میں نے آپ پہلے ہی بتا دی ہے ٹنگ بہت ہی فلیکسبل ہے اور دیفرن جگہ جب یہ ماؤت پیلیٹ پہ ٹچ ہوتی ہے ٹیت پہ ٹچ ہوتی ہے لپس پہ ٹچ ہوتی ہے تو مختلف ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں اس کی مدد سے مختلف ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ جب ہم پلیس اور مینر آف آرٹکولیشن دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم ٹنگ کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرنے والے اچھا جی اپ ٹپورٹن ٹاپک وہ ہے IPA چارٹ کی سمجھ جس میں پلیس اور مینر آف آرٹکولیشن کو بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کون سی ساؤنڈ پلووسی ہیں کون سی بائی لی بی لی 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 چارٹ جیسے کمیسٹری کا چارٹ ہوتا ہے اسی کی مدد سے ہم صحیح پرنانسیشن انگلیش لینگویج کے اندر پاتے ہیں اور اسی کی مدد سے چارٹ جو موجود ہے ہمارے پاس وووو ساؤنڈ کا چارٹ موجود ہے اور وووو کے اندر کون سے مونو ٹھونگ ڈپ ہوں جو کہ ہم نے فردر اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنی ہے لیکن ائی پی چارٹ آپ کو دکھانا ضروری سب سے پہلے کونسونننٹ کی دیکھتے ہیں کونسوننٹ کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی سپیچ ساؤنڈ پروڈیوز کرنے کی کوشش کریں اور ہوا ہمارے موں کے اندر رکھتی ہو ٹھہرتی ہو بلوک ہوتی ہو تو اس کا ہم کونسوننٹ کہتے ہیں جیسے کہ پا با ڈا اور آپ وووز بول کے دیکھ لیں تو وہ آپ کے موں میں ہوا نہیں رکھ گی اب کونسوننٹ بھی فردہ دو طرح سے ڈسٹینگوش ہوتے ہیں اپنے بلوکیج کی وجہ سے یعنی کہ موں میں جو ہوا ائر سٹریم رک رہی ہے وہ دو طرح سے رکتی ہے اور آباد میں ریلیز ہوتی ہے اور ایک ہلکی ہلکی رکتی ہے بہت زیادہ سختی کے ساتھ نہیں رکتی تو جب وہ بلکل سختی کے ساتھ رکتی ہے تو اکلیسی کہلائی جاتی ہے اور فیکٹریٹیوز ہوتے ہیں کہ جب وہ بلکل بلوک نہیں ہوتی بہت زیادہ سختی سے بلوک نہیں ہوتی ہلکی سی ریلیزنگ ہوتی ہے اچھا پلیسی آف آٹیگولیشن کے طرف پلیسی آف آٹیگولیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ساؤنڈ پروڈیوز ہو رہی ہے وہ کس جگہ سے ہو رہی ہے پہلی ساؤنڈ میرے پاس موجود ہے بائی لی بی ساؤنڈ جب پروڈیوز ہوتی ہے جب جو لپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پریس ہوتے اپر لپ اور لور لپ ایک دوسرے سے جب کلوز ہوتے ہیں جیسے کہ پ ب ما اب یہ وہ ساؤنڈ ہیں جو کہ آپ بول کے دیکھیں تو یہ بائی لی لپ لپ لور لپ سے ٹکرا رہا ہے اس کے بعد ڈینڈل ساؤنڈ ہوتی ہیں یہ وہ ساؤنڈ ہوتی ہیں کہ جب آپ کی ٹنگ جو ہے آپ کے اگے والے دانتوں سے ٹکراتی ہے جیسے کہ تھنگ بول کے دیکھیں دیم بول کے دیکھیں اب یہ تھا اور دا دونوں کی ساؤنڈ جو ہے آپ کو ملے گی اس کے بعد لبیو لبیو ڈینٹل ہیں لبیو ڈینٹل وہ ساؤنڈ ہوتی ہیں کہ جب آکے موہ کے اندر ہوا رکھتی ہے اور آپ کا جو لور لپ ہے وہ آپ کے اپر والے یعنی فرنٹ کے دانت بنی تیت جو ہیں ان سے ٹکراتے جیسے فا اور و یہ آپ بول کے دیکھیں اس کے بعد الولر ہے الولر ساؤنڈ وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کی ٹپ آف ٹنگ جو ہے وہ الولر رج سے جا کے ٹکراتی ہے آپ ساؤنڈ آف ٹ ڈ س ز ن بول کے دیکھیں آپ کی جو زبان ہے وہ دانتوں سے پہلے جو پیلٹ کا ایری وہاں سے ٹکرائے گی اس کے بعد پوسٹ الولر ہے پوسٹ الولر کے اندر آپ کی ٹپ آف ٹنگ ہے جو فرنٹ ٹنگ ہے آپ کی وہ آپ کی ہارڈ پیلٹ سے ٹکراتی ہے جیسے کہ ٹا اور ڈا میں ٹکراتی ہے آپ لفظ بولیں چل ویجن جل شل اب اس کے اندر آپ کی جو زبان ہے زبان کا ٹپ سے تھوڑا سا پیچھے والا حصہ آپ کے ہارڈ پیلٹ سے ٹکراتا ہے اس کے بعد پیلٹ ہے یہ بہت آسان سی ساؤنڈ ہے جیسے کہ آپ کی ٹنگ کا فرنٹ ایریہ ہے وہ آپ کے ہارڈ پیلٹ سے ٹکراتا ہے جیسے کہ جا کی بول دیکھیں یا یا بول کے دیکھیں جیٹ کی ساؤنڈ بولیں یا یٹ کی ساؤنڈ بولیں تو آپ کو محسوس ہوگا اس کے بعد جب آپ کی ٹنگ کا پیچھے والا حصہ پیچھے والے ہی پیلٹ سے یا سوفٹ پیلٹ سے ٹکراتا ہے جیسے کہ ک اور نہ نہ کی ساتھ بھی یوں بھی لے سکتے ہیں اب یہ والی جیسے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتے ہیں یہ والر ساؤنڈ ہوتے ہیں کیونکہ بیک اور در ٹنگ جو ہے وہ سوفٹ پیلٹ سے پیچھے والے پیلٹ سے ٹکرار رہی ہے اس کے بعد گلوٹ گلوٹل ایک کی ساؤنڈ ہے اور وہ ہ کی ساؤنڈ ہے اب یہ ساؤنڈ جو ہے یہ گلوٹل ہے کیونکہ یہ گلوٹل سے نکل رہی ہے یہ ہمارے پاس places of articulation یہاں پہ example کے اندر بھی لکھا ہوا active اور passive articulatory sounds کے بارے میں بتایا گیا ہے جو active articulators ہیں پیس پوچھے نہیں جاتے اس لئے میں اس کو اتنا ڈسکس نہیں گئی اس کے بعد جو important آتا ہے manner کی کس انداز میں sound produce ہوئی ہے آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے اب ہم بالی بی لبی ڈینٹل اور ڈینٹل 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 ڈینکو 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 پلوسیو ہے پلوسیو کو ہم سٹاپ بھی کہتے ہیں یہ complete کلوئیر آف اینی ساؤن ویڈین ڈینکو ہوتی ہے جیسے پا اور گا جیسی جب ساؤن ہوتی تو ہوا بلکل رک جاتی ہے یہ دو ساؤن ڈینٹل ساؤن آپ کی ناک سے پیدا ہونے ساؤن جو ہیں نیزل ساؤن جس میں نون گرنا کی N کی اور M کی ساؤن آتی ہیں اس کے بعد فری کی ساؤن ہوتی ہیں جس میں کہیں بھی ہوا مکمل طریقے سے بند نہیں ہوتی جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا جیسے فا اور سا کی ساؤن کے اندر ہمارے جو آرگن سکڑ آتی ہیں جو کہ ایکٹ کرتی ہیں سٹاپ کی طرح یعنی کہ ان میں لگتا ہے کہ ہوا بلکل رک جائے گی لیکن ہوا رکتی نہیں جیسے کہ ہمارے پاس ساؤن چا اور جا کی ہو سکتی ہے چا اور جا کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹاپ ہے لیکن ہوا باہر نکل جاتی ہے مکمل نہیں رکھتی جیسے پاک کے اندر رک جاتی ہے اس کے بعد رول آتے ہیں رول وہ ساؤن ہوتی ہیں جن کے اندر ہوا مکمل طریقے سے نہیں رکھتی ہے لیکن ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے جیسے ساؤن آر ریٹ ریڈ کے اندر اس کے اندر اور ان کے اندر موسی آر کی ساؤن آتی ہیں جن کے اندر جو ہوا ہے وہ مکمل طریقے سے نہیں رکھتی آدھے طریقے سے رکھتی آدھی نیرو آف آگنز ہوتی ہے ہوا مسلسل باہر جاری رہتی ہے اور ایک سپیچ بنتی رہتی ہے جسے ساؤن آف ال کہ جیسے کہ رکھے جیسے آب آؤ سو رکھے ہیں ووول بھی جو ساؤنڈ ہیں وہ وائبریشن اور ووکل کارٹ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن فرکشن نہیں ہوتی یعنی کہ وہ وائبریٹ نہیں کرتے ایک اور اس کی دیفنیشن ہے ہمارے پاس when there is no obstruction or narrowing of degree during the production of sound in lernex and mouth which could produce auditory friction known as ووول ووول وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں آپ کو یاد اکھنے کی ضرورت ہے پانچ ووول کو a e i o u اب ان کی ڈسکرپشن کی طرف چلتے ہیں ووول ہمارے پاس تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے mono ووول یا monothongs بھی کہتے ہیں یعنی کہ single ووول اور دو ووول ایک ساتھ استعمال کرے گئے ہوں تو ان کو dip thongs کہتے ہیں تین ووول ایک ساتھ استعمال کیا گئے ہوں قریب ایک ساؤنڈ پروڈیوز کر رہے ہوں تو اس کو trip thong بھی کہتے ہیں monothong اور dip thong کو دیکھتے ہیں dip thong ووول کے اندر دو ووول استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ glid ہوتا ہے تھوڑی سی sliding ہوتی ہے جب ایک ووول دوسرے ووول کے ساتھ ایسے استعمال ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ دو ووول استعمال کیا گئے ہیں تو ہم اسے dip thong کہہ سکتے ہیں لیکن اگر single ہی ووول استعمال کیا گیا ہے تو ہم اس کو pure ووول یا monothong کہتے ہیں monothong کی اگزمپل ہے tri age اب tri کے آگے i اور a دونوں ووول دیکھیں ساتھ استعمال ہوئے ہیں لیکن tri کے اندر i prominent ہو رہا ہے اور h کے اندر air prominent ہو رہا ہے دونوں الیدہ الیدہ محسوس ہو رہے ہیں tri age تو یہ monothong ہے کیونکہ ایک ووول ایک جگہ استعمال ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس ایک اگزمپل ہے mouse اب o اور u دو ڈیفرنڈ ووول ہیں لیکن sound of ou نکال رہے ہیں اب یہ sound of ou جو ہے یہ dip thong ہے کیونکہ ایک ووول دوسرے ووول سے ایسے مل جوا ہے کہ وہ single sound نظر آ رہے ہیں یہ ووول اور consonant اور ان کی sounds کے ڈسٹریبیشن کرتے ہیں international phonatic chart ڈسٹریبیشن کرتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اور یہ اس کو بنایا گیا تھا 1886 کے اندر فرانس کے اندر اس کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ confusion clade کی جا سکے اور dictionary بنائی جا سکے ہر لیٹر اور sound کو اس کا specific symbol دیا جا سکے distinct لیٹر دیا جا سکے اس کی اپنی specific ڈائٹری دی جا سکے یعنی کہ کوئی variation ہے کوئی slide سی movement ہے اس کو الہدہ کیا جا سکے اور کچھ جو symbol تھے letters تھے alphabet سے ان کو same ہی ان کے sound کا symbol دے دیا تاکہ کوئی problem ڈائی پی اے chart کے اندر مختلف symbol دیے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا اب یہاں پہ یہ جو symbols دیے گئے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے slide ہو گیا یہ theta کا symbol یہ symbol یہ ultra m یہ الٹا ہوئے اب یہ symbols انہوں نے دیے ہوئے یہ question mark دیا ہوئے تو یہ مختلف symbols بھی دیے ہوئے اور انہوں نے special کیا کیا ہوئے کہ جو letters ہیں جو alphabet ہیں ان کو بھی ان کا بنائے ہوئے جیسے کچھ sounds تھی جیسے پا با ما فا و ٹا ڈا ل اور وہ اب یہ وہ sounds تھی جن کو انہوں نے ان کے letters اور alphabet کے symbol دے دی کیونکہ ان میں بہت زیادہ variations نظر نہیں آ رہی تھی لیکن کچھ انہوں نے different بھی کیا انہوں نے اور symbols بھی دی کچھ جیسے same sounds produce ہوتی ہیں کچھ alphabet کی یا کچھ sounds کی مختلف sounds مختلف جگہ پہ نکلتی ہے تو انہوں نے مختلف symbols بھی دی اب کا کہیں پہ کے سے سی سے سی کے اور کیو سے بھی represent کیا جاتا ہے اور IP اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اپنی pronunciation ہر کوئی نہ بنالے extended pronunciation رہے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو لفظ نظر آرہی ہیں t ob2 ہوتا ہے t woob2 ہوتا ہے t woob2 ہوتا ہے جس کو ہم transcription کے اندر ایسی لکھتی ہے جو ہمارے پاس side میں بار نظر آرہی ہیں transcriptive بار نظر آرہی ہیں اب یہ تینوں two جو ہیں ان کی spelling اب ipa chart کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اردو لینگویج کے ساتھ جیسے sound یہ alphabet per کی sound p سیمبل سے ریپریزنٹ کی جاتی ہے بر کی sound b سے جاتی ہے جیسے pin اور bat کے اندر tur کی sound t سے ریپریزنٹ کی جاتی ہے alo phones obviously per بر کے بر ہوتے اور tur کے بھی ہوتے د کے بھی ہوتے کر کی کے سے گ کی گ سے اور یہ چھ کی چین کی اندر ہو رہی ہے اس کا سیمبل یہ ہے t اور یہ سلائٹس لمبا س اسی طرح جو دی اور 3 سے ریپریزنٹ کی جاتی ہے ف کی سا ایف سے کی جاتی ہے یہ جو سیمبل ہیں یہ IPA نے دی ہے میں اور آپ جب لفظوں کی ٹرانس کریں گے تو آپ یہ سیمبل استعمال کریں گے تھ کی جو سا جو تھ 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 میں استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ہے اور اس کو سیمبل ایسے سا بھی انڈیان کے اندر نہیں ہوتا لیکن جیسے پلائیر اس کے اندر موجود ہے ہ کی ساؤن جو ہے جو ہمارے پا گلوٹیلک ساؤن موجود ہے یہ ایچ سے ریپریزنٹ کی جاتی ہے م کی ساؤن جو میم سے ن کی ساؤن اور ن ن نون غرنہ کی ساؤن پھر لام کی ساؤن لام جاتی ر کی ر سے ج کی یہ ساؤن یوز ہوگا یس جیٹ کے اندر یہ ساؤن یوز ہوگا اور جی کی طرح لکھا جائے گا و و والی ساؤن کو جیسے ویگن وار ویٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے سب سے زیادہ انٹریسنگ ہے ووول جو کہ جب ہم لمبا کریں گے تو ا یہ کی ساؤن نکال گا اور چھوٹا رہے گا چھوٹی ساؤن جسے سٹ بٹ فٹ تو یہ ایسے اس طرح ریپریزنٹ کیا جائے گا اسی طرح ا کی جو ساؤن ہے جب وہ آرام سے چھوٹی ہے بیڈ سیڈ من کے اندر چھوٹی ہے تو وہ اس طرح ریپریزنٹ کی جائے گی اور لمبی ہے تو اس کو ا اور اس کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جائے گا اور اگر اے کی ساؤن لمبی ہے تو جیسے علی مدہ کی ساؤن ہے کار بار سٹار زبر کی ساؤن جو ہے بڈ کڈ مڈ اس طرح ریپریزنٹ ہوتی پڑھے ہیں جیسے لوٹ ڈاغ کف اور یہ پیش کی ساؤن پل پوٹ کے اندر پیش کی ساؤن جب ہم لمبا کر دیں گے جیسے پول مو سوپ تو وہ لمبا ہو جائے گا اور یہ جو تین لکھا ہوا آرز کے پیچھے یہ لمبی ساؤن ہے ہمیں پتے یہ آرک کی ساؤن ہے لیکن یہ لمبی کی جائے جیسے کہ آئی استعمال جب آر کے ساتھ ہوتا ہے تو علیو مددہ کے ساتھ ہم علیو زبر آ اور پھر رے کی ساؤن ملاتے ہیں اس کو ریپریزن ہم اس سیمبل سے کرتے ٹرانس کرنی اس طرح ایک اور ہمارے پاس اے کی سامن موجود ہوتی ہے زبر جیسی جو بلکل چھوٹی سی او اگین اب چھوٹی سی ا کی جو ساؤن ہے اس سے ریپریزن کی جاتی ہے ا کے سیمبل کے ساتھ ا اگر استعمال کیا گیا ہے اے ای ایو ایو کے حساب سے پھر ہمارے پر گلیڈنگ ووولز آ جاتے ہیں یعنی ڈپتھونگ آ جاتے ہیں جن میں ہمارے دو ووول ہمیشہ استعمال ساتھ کیا گئے ہوتے ہیں ا اور ا کو جب ساتھ استعمال کیا جائے جیسے ٹائم مائنڈ سکائے تو اس کے اندر ا اور ا کی ساؤن ساتھ استعمال کی گئی ہے اور دیکھیں یہ دو ووول ہے ا اور آئی کا ساتھ استعمال اے کی ساؤنڈ ساتھ داری ہے جیسے کے لیٹ ریٹ اور فیٹ کے اندر تو یہ سیمبر استعمال کیا جائے گا فردر ا کی ساؤنڈ ہے آئی کی ساؤنڈ ہے علیو زیر ا اور زبر ا ا اور ا کی ساؤنڈ ہے اور ا کو لمبا کر دینا اور ا کو چھوٹا ہی رہنے دینا جیسے کے اندر اور مختلف ساؤنڈ ہیں جن کو مختلف ان کے سیمبل دیئے گئے ہیں یہاں پہ یہ ٹرانس کریپشن بھی موجود ہے جس کی پریکٹس کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو کے اندر بھی دکھا چکی ہوں آپ ساؤنڈ کو کے سٹرکچر اور سسٹم کی جو ہیومن لینگویج کے اندر ساؤنڈ یوز ہو رہے ہیں ان کے جو رولز ہیں ریگولیشن ہیں ان کی سٹڈی کو ہم فونالوجی کہتے ہیں یہ ایک ایک ایسی برانچہ ہے لینگویسٹکس کی جس میں ہماری سپیچ ساؤنڈ ہم پروڈیوز کرتے ہیں جو لینگویج کے اندر ہم تمام ساؤنڈ یوز کرتے ہیں جو کہ پروڈکشن کمپوزیشن دسٹریبیوشن فنکشن کے جیسے فنکشن ادا کرتی ہے لینگویج کے اندر وہ سارے کے سارے ہم فونالوجی کے اندر پڑھتے ہیں ہم یہ فونالوجی کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو نئے لفظ ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں اور کون سی ساؤنڈ کو ملا کے بنتے ہیں پھر ہم اس کے اندر گرامر کے رولز پڑھتے ہیں جیسے کہ پلورر سنگلر پاس ٹینز پریزنٹ کونٹینویس یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لینگویج میں کون ساؤنڈ موجود ہیں دنیا کے مختلف لینگویج کے اندر کون کون سی ساؤنڈ موجود ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو چارٹ دکھانے کی ہم اس کی production articulation اور auditory phonetics کو پڑھتے ہیں auditory کے اندر ہم perception کو پڑھتے ہیں آکوسٹری کے اندر properties کو articulatory کے اندر articulation کو پڑھتے ہیں تو phonology کے اندر دو branches آتی ہیں phonetics جو کہ ہم پہلے discuss کر چکے اور phonemics آتا جس کو ہم نے تھوڑا بہت کرنا ہے لیکن پورٹن ہے کہ تمام جتنی بھی sounds ہیں جن کے system کو ہم study کر رہے ہیں وہ sounds phonetics کے اندر variations کیسی جیسے کہ sound اور پی موجود ہے انگلیش لینگویج کے اندر پہ کی ساؤن موجود ہے انگلیش میں پی کی ہے جیسے پین کے اندر پہ پہ لیکن کبھی کبھی یہ پی جو ہے یہ پہ کی sound بھی دے رہا ہوتا ہے یا فہ کی sound بھی دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ phone پہ ایچ او این ایچ پہ جو ہے یہاں پہ ہیچ کی ساؤن دے رہا ہے فہ تو یہ کیسے ہو رہا اس کیا distribution ہے ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں الفونز کو یہ ہم فونیمکس میں پڑھتے ہیں اور فونیٹکس کو ہم نے ڈیٹیل کے اندر دیکھا ہے کہ ہم اس کو کیسے سٹڈی کرتے ہیں اب آپ نے نیکس جو سٹڈی کرنا ہے وہ یہ کہ فونیمکس کے اندر ہی فونیٹکس بھی آتا ہے اور فونیمکس بھی آتا فونیمکس کے اندر کی جو فونیٹکس ہے جس کے اندر یہ تین برانچ آتے ہیں یہ میں ڈیٹیل میں پیچھے ڈسکس کر آ رہی ہوں تو میں دوبارہ ڈسکس نہیں کروں گی اب میں پارٹ آف فونیمکس کو ڈسکس کرنا ہے جو فونیمکس کے اندر آتا ہے جیسے فونیمکس کیا ہوتے ہیں منیمال پیر کیا ہوتے سیلیبل کیا ہے مورفو فونیمکس کیا ہے ایلو فون کیا ہے فونیمکس سے سٹارٹ کرتے ہیں دم منیمال یونٹ آف ساؤن وچ وی کیا یوز ان آر سپیچ اور ورڈ is نون ایز فونیم اب یہ فونیم جو ہے وہ فردار اگر اور بھی چھوٹی ساؤن میں ڈیوائیڈ ہو جائے یا اور بھی اس کو اس طرح سے کہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی سپیسیفک لینگویج کی ساؤن کا ذکر گر رہے ہوں تو اس کو فون کہ سکتے ہیں ویسے منیمال یونٹ آف جو ساؤن ہے وہ فونیم اسی طرح ہمارے پاس آر مختلف جگہ پہ مختلف انبارمنٹ مختلف لوکیشن میں استعمال ہو مختلف ساؤن کو کنوے کرتا ہے آپ کو بتائیں انگلش لینگویج کے اندر 44 ساؤن موجود 44 ساؤن الفابیٹ تو اتنے سارے نہیں ہیں تو یہ جو ساؤن ہیں فردر آگے بھی ڈیوائیڈ اور آر اس کی ساؤن اس کے علاوہ اور بھی اللہ فون موجود ہوتے ہیں جیسے کہ کیٹ اور خ جب کے ساتھ اچ لگ جاتا ہے ساؤن آف خ ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ فون آف ک ہے انگلش لینگویج کے اندر ایسپریشن دیکھ لیتے ہیں ایسپریشن کا مراد ہے کہ ہوا آنا یا ہوا کا نان اگر ہوا موں میں پھس جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایسپریٹیڈ ہے لیکن اگر ہوا آرام سے باہر جا رہی ہے اس کا پیسج کھل جاتا تو ایسپریٹیڈ ہے جتنے بھی کانسوننٹ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ہوا کا آنا جانا ہے کیونکہ ووول میں تو استعمال ہو ہی نہیں تو ایسپریٹیڈ ساؤنڈ موسیب ہوتی ہے جن میں آخر میں ایچ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ساؤنڈ آف کھا ہے اور اگر اس کے ساتھ ایچ لگ جائے گا کھا بن جائے گا تو ایسپریٹیڈ ہو جائے اسی طرح آف جی ہے جس کو ہم جہ کہتے ہیں لیکن جب ایچ لگ آف جائے سیم ڈ کے لیے بھی ہے ب کے لیے بھی ہے پر کے لیے بھی ہے اور فردر ساؤنڈ بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے پیلیٹل آئیزیشن کی طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ پیلیٹل ساؤنڈ کہلاتی اس کے علاوہ پیلیٹل ووول کا ذکر کر رہے ہیں تو جا کی ساؤنڈ جو ہے اور فردر وہ تی ساؤنڈ کو اگر ووول استعمال ہو رہا ہے تو تی ساؤنڈ کو ش کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں یہ ایڈکشن ہے تی کی نکل ہے ان کے شہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے اگر تی اندر ہو اور آخر میں یو ای 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 آتا ہوں اس کے بعد منیمل پیر ہیں منیمل پیر وہ وارڈز ہوتے ہیں جو ایک فونیم کو بدلنے سے میننگ چینج کر دیتے ہیں اور سیم جگہ پہ فونیم کا چینج ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ یہ سٹارٹ کے اندر ہے تو زی سے اگر ہم اس کو بدل دیں تو سپ اور زپ کا معنی بھی چینج ہو گیا فردر ہم نے فونیم کی وہی جگہ چینج کی ہے جو کہ منیمل پیر کے اندر بنانا تو آپ آرام سے فائن کر سکتے ہیں کہ تی جو ہے بس وہ ایک فونیم ریپلیس ہو ہے ڈی سے اور دونوں کا سٹرکچر سیم ہے لیکن میننگ ڈیفرنٹ ہو گیا تو یہ منیمل پیر کہلائے گا یہ بڑے لفظ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وائسنگ اور ان وائسنگ کو کونسیپٹ وائسنگ ان وائسنگ کا کونسیپٹ میں آپ کو پہلے بھی پیچھے بھی سمجھا کے آئی ہوں جن وائسنگ کے اندر ہمارا ووکل کور زیادہ وائبریڈ کرتا ہے ان کو وائسنگ کہتے ہیں جو آرام سے ویداؤ مچ وائبریشن نکل جاتی ہیں ان کو ان کہتے ہیں اس کے بعد فونو ٹیکٹک کی ٹرم ہے فونو ٹیکٹک اس بیسی سٹڈی اور ساون اور فونیم کمینیشن آلاوڈ دن گیون لینگویج کسی لینگویج کے اندر جو ہم رولز پڑھتے ہیں ساون اور فونیم سے ریلیٹی ان کے کمینیشن سے ریلیٹی وہ فونو ٹیکٹک کنسٹرینٹ بیسی سیلیبل کی سٹڈی کو کہتے ہیں یا پھر وہ ساؤن جو کہ غلط ہوں ان کو آئیڈنٹی فائی کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیلیبل موجود ہیں جب دو سے تین فونیم اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی ایک جگہ پہ فوکس کرنے کے کام آتے ہیں ورڈ کو بنانے میں کام آتے ہیں سلائی ٹیسٹ مومنٹ آف ٹنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم سیلیبل کہہ سکتے ہیں اگر فونیم کو مورفولوجی کے لیول پہ پڑھیں تو مورفو فونیم مکس آتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مورفیم ہے ورڈ موجود نہیں ہے صرف مورفیم ہے اور اس کے اندر کوئی ویرییشن ہے تو وہ مورفو فونیم کے سٹڈی کیا جاتا ہے مورفو فونیم رولز وہی رولز ہوتے ہیں جو ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن نہیں ہے اس کے بعد کونسوننٹ کی ریفنیشن میں آپ پہلے ہی بتا چکی ہوں سگمنٹل اور سپرا سگمنٹل کے ابھی ہم نے آگے دیکھنا ہے خونالوجی کے اندر جو چیزیں امپورٹن ہیں جیسے سٹریس کیا ہوتا ہے جب بھی انسان کوئی لفظ کرتا ہے تو وہ اپنی ٹون کو چینج کرتا کبھی ہائی کرتا کبھی لو کرتا کچھ الفاظ وہ زیادہ زور سے بولتا کچھ وہ اتنے زور سے نہیں بولتا تو جن الفاظوں پہ زور لگاتا ہے ہم اس کو سٹریس کہتے ہیں اور جن پہ نہیں لگاتا ہم اس کو انسٹریس کہتے ہیں بہت سارے لفظ پویٹری کے اندر سپیشل ریدم کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں ہر لفظ کے اندر کچھ سیلبل ایسے موجود ہوتے ہیں کچھ انسٹریس ہوتے ہیں کبھی سٹارٹ والے سیلبل سٹریس ہوتے ہیں کبھی انڈ والے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے پاس ورڈ موجود ہے پر آرام سے نکل جاتا ہے اس میں کوئی فورس نہیں رکی نہ ہم اس پہ سٹریس دے رہے لیکن مٹ کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان زور سے جا کے موں کے لگتی ہے اور اس کے اندر ایر کا فلو بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ جب پر میٹ بولیں گے تو سمجھ جائے گے پر میٹ کے اندر پر کے اندر تو اتنی آواز نہیں لگ رہی اور اتنا سلائٹلی وہ موف کر رہے لیکن میٹ کے اندر فورس لگ رہی ہے میٹ زیادہ لاؤڈ بھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹ ہے یہ ہمارے پاس لاؤڈ نیس ہے اب سیلیبل کیا ہوتا سیلیبل جو ہے وہ آپ کی ایک مومنٹ آف ٹانگ ہے جیسے کہ پن پن کے اندر ہمارے پاس تین فونی موجود ہیں پی ای این تین فونی موجود ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے اندر ایک مورفی موجود ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سیلیبل موجود ہے اب مین کی مثال لے لیں م ای این مین مین کے اندر تین فونی ہمارے پاس سی موجود ہیں لیکن یہ ایک سیلیبل ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں تو مین اور پھر لی یعنی دو دفعہ آپ کی زبان موف کرے گی ایک مین پہ اور ایک لی پہ تو مین ہمارے پاس اگین جو ہے ایک سیلیبل ہے اور لی ہمارے پاس دوسر سیلیبل ہے اسی طرح ایک اور ہم اگر اس کے ساتھ لفظ لگا دیں کہ مین لی نیس اب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان تو تین دفعہ ہل رہی ہے مین لی اور نیس پہ تو ہمارے پاس اس میں تین سیلیبل موجود ہے تمام لفظ اتنے آسان نہیں ہوتے ڈیٹیکٹ کرنے میں ان کی کچھ رولز ہوتے ہیں جو ہم پڑ سکتے ہیں اچھا سٹریس جو ہے وہ صرف سیلیبل کا ورڈ سکتے ہی موجود نہیں ہوتا سنٹنس میں بھی ہوتا ہے کچھ جگہ پہ جیسے ہم کہتے ہیں it was a hot ہوت ڈی اب آپ اس پورے جملے کے اندر it was important نہیں ہے ڈل hot ڈی important ہے ویسے بھی اور اس کے اندر اگر ہم لفظ دیکھیں تو جن پہ زیادہ force لگ رہی ہے جن پہ زیادہ force لگ رہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں سٹریس اگین پرمیٹ کی یہاں پہ انڈکیٹ کرتا ہے اگر کسی ووول پہ لفظ ایسے یہ سمبل موجود ہے تو آپ کہہ سکتے کہ سیلبل کے اندر جو ووول ہے وہ بلکل انسٹریس اور اگر کسی ورڈ کے اندر ایسا سیلبل موجود ہے تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پہ فونیمز موجود ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی ڈگری آف سٹریس کو فالو کرتے انگلیش لینگویج کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی لفظ ایڈشنری کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے اندر آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ سٹریس بکس کے اندر آلریڈی بتایا ہوا لیکن ہم سارے لفظ تو نہیں پڑھ سکتے تو اچھا ہوتا ہے کہ ہم رول ہی پڑھ لیں یہ جتنے لیول آف سٹریس میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فونالوجی کو جب بہت ہی دیپلی سٹڈی کیا جاتا ہے اور انالیسز کیا جاتا ہے یہ بھی چیز کو اونچا یا نیچا بولنے کے لیے یہ ایک لنگویسٹک ویرییشن ہے جو پچھ کے اندر آتی ہے اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان کے پچھ ہائر تھی ہائی تھی پھر ہائی ہوکہ فال ہوئی یا فال سے رائیس پہ گئی ہے اگر ہم انٹونیشن کی ٹائپ دیکھیں تو فال رائیس اور رائیس فال جیسے لیول موجود ہے فال کے اندر یہ امپریشن ہوتا ہے کہ ہمارا جو جملہ ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اب اس کے اندر جو میرا ہے میں نے ابھی جملے میں پیچھے بولا ہے وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ مس نے جملہ ختم کر دینا ہے تو جو ختم مونے والے جملہ ہوتا ہے جہاں پہ ہماری آواز ہلکی ہوتی ہے کہ اس دروازے کو بند کر دو اب یہاں پہ ہم نے دروازے پہ کو ہائلائٹ کی ہے اور کر دو دو آہستہ ہے تو وہ فال ہو گیا اسی طرح رائیس ہوتا ہے کہ آہستہ بندہ شروع کرتا اور اونچہ ہو جاتا ہے جیسے کہ عمومن طور پہ آپ کی ماہیں یہ جملے استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ تیزی سے جملہ ختم کر کے یا نیچے سے جملہ ہلکی آواز سے جملہ شروع کر کے اور پھر اس کو تیز آواز پہ ختم کرنا یا پھر تیز آواز سے شروع کر کے ہلکی آواز پہ اس کو ختم کرنا اب تیز آواز سے شروع کر کے ہلکی پہ ختم کرنا کیسے جملے ہوں گے جیسے واو آج ہمیں بہت مزہ آیا اب واو جو ہے یہ آپ کا رائز تھا اور پھر فال کی طرح اچھا اسی طرح ہمارے پاس ٹون موجود ہے ٹون آپ کی موسٹلی نیوٹرل انسٹرسٹڈ یا فلیٹ بھی ہو سکتی ہے انٹرنیشن کے دو بیسک پیٹران ایک فالنگ اور رائزنگ فالنگ کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ موسٹلی ڈیکلیریٹی سنڈنس ہوتے ہیں کہ آج میں وہاں گیا تھا پھر میں سو رہا تھا یا پھر کوششنس ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا ہے یا پھر کمانڈ کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ جاؤ یہ میرا کام کر دو یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کس میں آ رہی ہیں فالنگ انٹرنیشن کے اندر آ رہی ہیں اچھا جی لیکن لازم نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں لازمی ہو کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ویریشن یا رول بیکر ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں لیکن موسٹی ہمارے سٹیٹمنٹ ہمارے کوششن کمانڈ ایکسکلیمیٹری جو ہیں وہ آخر میں ختم ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سٹاپ اٹ اب سٹاپ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں اٹ پہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری جو چیزیں ہیں یہ ہے جو اینڈ پہ جارہی ہیں ہمارے فالنگ ٹونز ہیں اور جو ہماری رائزنگ ٹونز ہیں رائزنگ انٹونیشن اور رائزنگ انٹونیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب سوال شروع ہوتا ہے تو وہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہوتا لیکن انٹ تک جاتے جاتے وہ ایمپورٹن ہو جاتا ہے اور آپ کے جو use of force ہے وہ بھی آخر تک جاتے جاتے ایمپورٹن ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ نے شروع ایسے کہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو مجھے بتاؤ پہلے اب جیسے یہ جملہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو ایمپورٹن نہیں ہے مجھے بتاؤ یعنی کہ آگے جو آپ نے لگایا ہے وہ رائز ہو گیا ہے اب سیلیبل کو دیکھ لیتے ہیں کہ سیلیبل کیا ہوتا ہے سیلیبل بیسیکلی وہ unit of section of word ہیں جو کہ pronunciation کے اندر ایمپورٹن ہوتے ہیں یہ single moment of tongue بھی کھلاتے ہیں اور موسٹی سیلیبل جو ہے وہ ووول کے بعد چینج ہو جاتا ہے ایک ووول ایک سیلیبل کے ساتھ ہوتا ہے کانسونٹ اس کے ساتھ کافی سارے ہو سکتے ہیں ان کے اندر موسٹی جو سٹرکچر موجود ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر جیسے ایک سیلیبل ہے اس کے اندر تین طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں onset, nucleus and koda onset بھی کانسونٹ ہوتے ہیں جو پہلے لگتے ہیں جیسے کہ m, en کے اندر جو m ہے وہ onset کے اندر آئے گا nucleus کے اندر ہمارے پاس ووول آئے گا جیسے کہ e ہمارے پاس ایک ووول موجود ہے اور n کے اندر ہمارے پاس koda آئے گا کیونکہ وہ last کے اندر لگ رہا ہے تو ایک سیلیبل کے اندر تین سٹرکچر ہوتے ہیں onset ہوتا ہے, nucleus ہوتا ہے اور koda ہوتا ہے اب تین سیلیبل والا یا تین فونیمز والا ہی سیلیبل موجود نہیں ہوتا بلکہ ایک لفظ کے اندر کئی سیلیبل اور کئی فونیم بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ سیلیبل, onset, nucleus and koda ہر چیز پہ اپلائے ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو onset ہے وہ opening segment of syllable ہے closing segment of syllable جو ہے وہ ہمارے پاس koda ہے اور جو central segment ہمارے پاس موجود ہے وہ nucleus ہے اور اس کے اندر موسی ہمارے پاس ووول آتے ہیں اس کے بعد اس کا structure c, v, c بھی کہلاتا ہے جیسے کہ ووول سینٹر کے اندر آ گیا اور consonant پہلے بھی آ گیا اور consonant باہر بھی آ گیا اس کو terminator کو koda کو terminator بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ending ہے اور اس کو onset کو the margin بھی کہتے ہیں یہ مختلف analysis کے اندر مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے اب جیسے گیور ہمارے پاس ایک فورمولا ہے c, v, c تو اس کا c, v بھی نکل سکتا ہے وی, c بھی نکل سکتا ہے جیسے ki ب, c اگرyor ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس Nucleus اور Koda موجود ہے اور اگر ہمارے پاس سی اور v موجود ہیں تو ہمارے پاس onset یا margin اس کے ساتھ اس کے ساتھ nucleus موجود ہیں اور اگر ہمارے پاس یہ موجود ہے تو ہمارے پاس یہ تینوں ہی یعنی کہ ہمارے پاس onset nucleus. اور یہ सرف اتنی ہی حد تک نہیں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ki ہمارے پاس ایک ہمارے پاس onset موجود ہو اس کے بعد ہمارے پاس ووول ہے اور ہمارے پاس دو کوڈا موجود ہوں اسی طرح انگلیش لینگویج کے اندر بہت سارے کونسننٹ سنٹر میں ووول ہے اور پھر اگین بہت سارے کونسننٹ بھی آسکتے ہیں اب یہ کچھ ورڈزین کی اگزمپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے یہ سپرنگ ہے اب سپرنگ کے اندر ایس پی آر ہمارے پاس آن سیٹ موجود ہے آئی ہمارے پاس نیوکلیس موجود ہے اور انجی ہمارے پاس آخر کا کوڈا موجود ہے سیم اگلے ورڈز کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے ایس پی ایل ہمارے پاس جو ہے یہ آن سیٹ ہے ای چونکہ ووول ہے اس لئے ہمارے پاس نیوکلیس ہے اور انڈی ہمارے پاس کونسننٹ ہے اگین آئی ہمارے پاس ایک اور ووول آگیا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کی ڈیویجن کرتے چلی جانی ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو فنالوجی کا تھوڑا سا انٹرڈکشن آگیا ہوگا بہت ہی بیسک سب پڑھایا ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں لے کے گئی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب چلتے ہیں ہم نے نیکس لیول کی طرح اب ہم مورفالوجی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی کائنٹس کو اور اس کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں مورفالوجی کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو آپ ایس ایٹیز لکھ سکتے ہیں مورفالوجی is the combination of two words پہلا ورڈ ہے مورف جس کا مطلب ہوتا ہے فارم یعنی شکل ان آلوجی جس کا مطلب ہوتا ہے سائنس آف یا پہ سٹڈی آف تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مورفالوجی is the scientific study of word formation اس کے بعد ہم اس کی ایک اور دیفینیشن اگر دیکھیں تو it is the study of internal structure of word and the rules by which words are formed جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ مورفالوجی study of word formation ہے تو word کس طریقے سے بنتا ہے اس کا انٹرنل structure کیا ہے اور کون سے rules ایسے ہیں جو words کو بناتے ہیں ہم اس چیز کو مورفالوجی میں بڑھتے ہیں مورفالوجی کا سب سے smallest unit موفیم ہے اور موفیم ایسے smallest unit کو بھی کہتے ہیں جو important یا پھر significant unit of grammar اب مورفیم کے اندر کوئی بھی word آ سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ minimal ہو اور اس کے اندر prefix اور suffix آ سکتے ہیں یعنی کہ affixes آ سکتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی جیسے unlikely لکھا ہوا ہے like ایک word ہے یہ ایک موفیم ہو سکتا ہے اس سے پہلے prefix un ہے تو یہ ایک الگ موفیم ہے اور li اس کے پاس suffix لگا ہوا ہے تو یہ li ایک الہدہ سے موفیم ہے اب دیکھیں li کوئی سنس نہیں بناتا اگر ہم صرف ly li لکھیں تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی لیکن like کی بنتی ہے تو کچھ موفیم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر میننگ رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو affixes کے طور پر یعنی کہ prefix اور suffixes کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اب اقارڈنگ ٹو بلون فیلڈ مورفالوجی کی کیا ڈیفنیشن ہے کہ مورفالوجی is the study of the ways and method of grouping sounds into complex sounds اور words جب ہم مورفالوجی جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو سے تین sounds کو ملا دیں جو اور دیفنیشن ہے کہ a systematic study of morphemes اور how morphemes joined to form words is known as morphology جیسے کہ یہ ایک like like جو ہے یہ ایک morpheme ہے اس کے ساتھ li مل گیا تو likely یعنی کہ اور زیادہ بڑھ گیا اور یہ ایک اور word بن گیا اور اس سے اگر ہم like کے پہلے un لگا دیں تو یہ اس کا معنی جو ہے وہ totally change کر دیتا ہے negate کر دیتا ہے اور negate کرنے کی وجہ سے ایک صرف morpheme جو لفظ ہے اس کا meaning کی change ہو گیا further ایک اور definition لکھی ہوئی ہے کہ morpheme are the smallest individual meaningful elements in the utterance of language اب یہ morpheme ہے وہ ایسے smallest unit ہے کسی بھی language کے اندر یا پھر utterance کے اندر جو کہ meaningful ہو اب un کا مطلب ہوتا negate کرنا ہم un کسی کے ساتھ بھی لگا دیں جیسے کہ un happy لگا دیں un negate کرتا ہے اور اس کے بعد آگے further li لگا دیں able لگا نess لگا دیں تو وہ بھی اس کی quality کو enhance کرتا ہے یا اس کی quality کو اگر dis لگا دیں تو اس کی quality کو گرا دیتا ہے تو بے شک یہ اکیلے سٹینڈ کریں تو ان کے meaning نہیں ہے لیکن جب لفظ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ meaning کو پروپرگیٹ کرتے مورفولوجی کے اندر ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں کیسے question پوچھے جا سکتے ہیں مورفولوجی سوال ly یہ suffix ہے کیونکہ end میں لگا ہے اور ان کا function بتایا ہوا ہے کچھ یہ کیا کرتے ہیں word کو negate کرنے میں یا word کی quality کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد parts of speech کیا رول ادا کرتے ہیں لینگویج کے اندر as پر مورفولوجی اس کے بعد سوال آسکتا ہے word form اپنی کیسے change کرتے ہیں ایک word جو ہے وہ verb ہے وہ اپنے آپ ناؤن کیسے بناتا ہے جو words ہوتے ہیں وہ اپنی form کو change کرتے ہم اسے آگے discuss کرنے والے ہیں آگے next بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے لینگویج کے اندر لفظ یا sound combine ہوتے ہیں ملتی ہے جیسے کہ cat کے اندر تین sounds ملتی ہیں k a اور t کی تو وہ مورفیم بناتے ہیں cat کا اور مورفیم جو ہے وہ word بھی بنا رہی ہے جس سے ہمیں معنی نکال رہے ہیں cat mean believe پھر وہ word جو ہے وہ phrase میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ cat is on the sofa اب بنا سکتا ہے کہ cat is on the sofa and drinking milk اب یہ پورا sentence بن گیا اور فردہ ہم اس کا discourse بنا سکتے ہیں یعنی کہ she is drinking milk and she is white in color her eyes are blue تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو smallest unit ہے وہ sound کا ہے اور sound morphemes بناتے ہیں اور morphem جو ہے وہ بسکلی ہمارے پاس ورڈ بناتے ہیں ورڈ then phrases phrases then clauses clauses then sentences and sentences then discourse and then we study the last level which is pragmatics اچھا جی فردہ اس کے اندر ہے کہ morpheme کی کتنی types ہیں ہمارے پاس basic two types ہیں جن کے اندر bound and free آتے ہیں اور اس کے بعد five secondary types of morphem موجود ہیں اب ہم اس کی classification دیکھ لیتے ہیں کہ free کون سی ہوتی اور bound کیسی ہوتی ہے ہمارے پاس دو major type ہے ایک bound اور free ہوتی ہے free کے اندر ہمارے پاس root موجود ہے affix موجود ہوتا ہے affix further divide ہوتا ڈرائیویییشنل سے اور انفلیشنل سے ڈرائیوییشنل prefix یا suffix سے بنتا ہے اور انفلیشنل جو ہے وہ صرف suffix سے بنتا ہے اب ہم نے یہ چارٹ دیکھ لیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی کیا definition ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں bound morpheme وہ morpheme ہوتے ہیں جو اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ہونا ضروری ہے اگر وہ آپ اکیلے لکھ دیں تو وہ مائنی کنوین نہیں کرتے جیسے کہ ل وائی ل آر ای آئی ای 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 ڈی جیسے کہ بہت سارے آتا ہے پنڈ کے اندر ای ڈی جب آتا ہے تو آخر میں اگر آپ ہٹا دیں تو کوئی مددب نہیں ہوتا اسی طرح آپ scales ہے scale ایک ہے اور scales جو ہیں وہ کافی سارے scale ہیں تو اگر scale ہٹا دیں اور صرف s لکھ دیں تو s اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا تو bound morpheem وہ morpheem ہوتے ہیں جو bounded ہوتے ہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ اور یہ ہر طرح کی ہو سکتے ہیں فکسز ہو سکتے ہیں پری فکسز ہو سکتے ہیں سفکسز اور سرکم فکسز بھی ہو سکتے ہیں پری فکسز سے مراد ہوتا ہے کہ لفظ کے سٹارٹ میں آنے والا یعنی کہ لفظ کے سٹارٹ میں آئی ای ای ڈی یہ اس لگتا ہے وہ پری فکس ہے ان فکس ہوتا ہے درمیان میں لگنے والا اور سفکس ہوتا ہے ان میں لفظ کے ان میں لگنے والا اور سرکم فکسز ہوتا ہے کہ لفظ کے کدھر ادھر بھی لگ سکتا ہے اس کی مثال میں آپ دے دیتی ہوں جیسے یہ ان لگنے لگنے یہ پہلے لگا ہو ہے اور ان فکس یہ ہے کہ جو لگنے ہے یہ ان فکس ہے سفکس جو ہوتا ہے جیسے کہ اگر یہ پہ دی ہوتا تو ہمارے پاس سفکس لگ جاتا اور سرکم فکس ہوتا ہے کہ پہلے بھی لگے گا اور ان میں بھی لگ گ یہ ارد گرد لگ ہے یہ ایک اگزیمپل موجود ہے جیسے لفظ ان لائٹن لکھا ہوا ہے اب ان سٹارٹ میں بھی لگا ہوا ہے پھر بیچ میں لائٹ آتا پھر ان ای ان آتا تو یہ شروع میں بھی لگا بھر ان میں بھی لگا بھر ہم اس کو circum fix کہ سکتے ہیں کہ اس نے root word ہے جو include ہے اس کو گھیرا ہوا ہے اس کو root word بھی کہتے ہیں ساتھ ہم infix بھی کہ سکتے ہیں اچھا جی فریم مورفیم پہ جلتے ہیں فریم مورفیم ایسے مورفیم ورڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور single meaningful unit of sound بھی اس کو کہہ سکتے ہیں روٹ کو سمجھے کی کوشش کرتے کہ root مورفیم کیا ہوتا ہے root مورفیم ایک ایسا مورفیم ہوتا ہے جو کہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا کوئی بھی ایسا لفظ جیسے کہ فری مورفیم جو ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے جو root ہیں جیسے کہ open ہے ہم اس کو اگر 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 ہم بیشک پی ای اگر بن جائے گا لیکن یہ کچھ اور لفظ بنے گا اگر تو یہ والا جو لفظ ہے یہ root word بھی ہے اسی طرح یہ tour بھی ہے اگر ہم اس کے اندر t ہٹا دیں تو o u r ایک نیا لفظ بن جائے گا لیکن tour کا مطلب تو ختم ہو جائے گا تو اگر ہم t نہیں ہٹا سکتے یہ tour آخری لفظ ہے ہم tourist بنا سکتے ہیں tourism بنا سکتے ہیں لیکن tour ہم ختم نہیں کر سکتے یہ وہ لفظ ہے جو further divide نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے پاس root word ہے جو ہمارے پاس center کے اندر word موجود ہوتے ہیں اور جن کے پہلے prefix یا suffix لگتے ہیں prefix یا suffix لگ رہے ہیں infix لگ رہے ہیں تو word ہمارے پاس root word ہوتا ہے یاد رکھیں root word ایسا morpheem ہوتا ہے جو further divide نہیں ہو سکتا اب یہ beauty کا لفظ ہے یہ beauty root word ہے ہم beautiful بنا سکتے ہیں less beauty بنا سکتے ہیں unbeautiful بنا سکتے ہیں کچھ اور beautified بنا سکتے ہیں دیکھن ہم beauty کو further divide نہیں کر سکتے ہیں یہاں جو unfaithful ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں باؤنڈ morpheem بھی ہے اب باؤنڈ morpheem کیوں ہے کیونکہ اگر ہم فیت اور full کو بھول جائیں اور اند دیکھیں تو اند تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ باؤنڈ morpheem ہے اور یہ center کے اندر فری morpheem ہے اور فری morpheem ہونے کے کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس stem بن جائے گا اگر یہ اکیلا ہے جیسے کہ cat man بغیرہ کھڑے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ فری morpheem بھی ہیں وہ root morpheem بھی ہیں لیکن جیسے ہی یہ ہمارے پاس prefix یا suffix لگیں گے یعنی کوئی وہ بھی مل سکتا word بھی مل سکتا ہے اب stem کی ایک اور مثال دی گئی ہے اب اس کے اندر میں پوچھوں کہ root کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ dress ہے اگر اکیلا استعمال ہوتا کیونکہ یہ dress جو ہے فردہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اور یہ single meaningful unit of sound بھی ہے اور ہم اس کو free morpheme بھی کہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو undress لگا دیں یا dress لگا دیں صرف تو ہمارے پاس bound morpheme اس کے ساتھ جوڑی ہے تو یہ stem کہ لائے گا جب ہم morphological analysis کریں گے next ایک ٹائپ ہے جس کا نام lexical morpheme جس مورفم بھی کہتے ہیں فری مورفم کا ایک اور نام ہے جس کا نام ہے lexical morpheme lexic جو ہے word کو کہتے word ہم لفظ لیکس بھی کہتے ہیں جب ہم word کو سٹڈی کرتے ہیں لیکس کالوجی کے اندر بھی کرتے ہیں یہ mostly written کے ساتھ ہوتا ہے written words کو جب ہم ورک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ایک لفظ ہے اس کو کیا معنی نکال رہا ہے جملے کے تو پھر جو لفظ ہیں ان کو ہم لیکسی کہتے ہیں اور لیکس مورفیم بھی لفظوں کو ہی کہتے ہیں اور لفظ کون سے جیسے کہ man ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا dress sad look جو انیلیسیس کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے چینج ہوتے اچھا جی لیکسیکل مورفیم کے اندر ایک بہت زیادہ امپورٹن بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ناؤنز اجیکٹیو اور ورب موسی لیکسی مورفیم کہلاتے ہیں اور جو فنکشنل مورفیم ہوتے ہیں جو ایک اور ٹائپ مورفیم ہے اس کے اندر کنجیکشن پرپوزیشن آرٹیکل اور پروناؤنز آتے ہیں یہ پارٹس آف سپیچ کے حساب سے ڈیویجن اور مورفیم کی گیا ہے تو لیکسی مورفیم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ناؤن اجیکٹیو اور ورب آتا ہے اور سیم وہ فری ہوں گے وہ فردہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے سیم فری فنکشنل مورفیم ہوتے ہیں جو فردہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے لیکن ان کا پرپوزیشن کنجیکشن آرٹیکل یا پروناؤن ہونا لازمی ہو جاتا اس کے علاوہ ان کو ہم کلوز کلاس آف ورڈز بھی کہتے ہیں اگر ہم فنکشنل مورفیم کو کلوز کلاس آف ورڈ کہتے ہیں تو فری کلاس آف ورڈ ہمارے پاس لیکس مورفیم ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر ٹیبل دکھایا تھا یہاں پہ ہمارے پر موجود تھا اوپن کلاس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکس مورفیم بھی کہہ سکتے ہیں کلوز کلاس کو ہم کیا کہ سکتے ہیں فنکشنل مورفیم اور فردر ہم افکس کو پڑ چکے ہیں یعنی پریفکس سبفکس انفکس اور روٹ سٹیم کب بنتا ہے اب ہم نے افکس کو فردر آگے جا کر دیکھ کرنا یہ ایسے فری مورفیم جو فردر ان کے ساتھ کچھ نہیں جڑ سکتا وہ کسی کا نام بھی ہو سکتے ہیں وہ فری رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں تو ان کو مونو مورفیم بھی کہتے ہیں یاد رکھیں کہ مونو سنگل کو کہتے ہیں اور مورفیم آپ کو پتا ہے کہ مورفالوجی سے لفظ نکلا ہے ساؤنڈ جو میننگ فل یونٹ ہو اب کے ساتھ اس لگا دیں تو کیٹس بن جاتا یعنی کہ اس کے ساتھ افکسز جڑ سکتے ہیں لیکن سٹیل مونو کب ہوگا کہ جب سنگل ہوگا یعنی کہ کیٹ بیٹ ہیٹ میٹ یہ والے لفظ جو ہیں وہ ہمارے پر مونو کہلائیں گے پولی کیا ہوگا اپوزیٹ ہوگا جیسے کہ جب سنگل ایرو پلین ڈائنن ٹیبل ڈینر ٹائم اب اس کے اندر دو لفظ جوڑ ہیں دو ایسے روٹ مورفیم جوڑے ہیں جو سپریٹ میننگ رکھتے ہیں تو سنگل ہوگا تو مونو اور ملٹیپل ہوگا یا ڈبل ہوگا یا ٹرپل ہوگا تو وہ پولی کیا لائے اچھا انہی کے ساتھ افکسز بھی جڑ کے ان کو ملٹی بنا سکتی ہیں یعنی کہ اگر ایر ہوگا یا کرافٹ ہوگا کرافٹ اگر ہوگیا یعنی کہ افکس جڑ گیا جو کہ ہمارے پاس سفکس ہے جیسے کرافٹ ہے سفکس جڑ گیا تو یہ پولی مورفی میں آئے گا اگر صرف کرافٹ ہے تو وہ مونو میں آئے گا تو یہ بات ایمپورٹن تھی اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیم مورفی کیا ہوتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو اوپر سمجھا ہے جب تک ایک سنگل مورفی رہتا ہے وہ روپ مورفی رہتا ہے لیکن جیسے اس کے ساتھ کوئی افکس آف ساؤنڈ ہے ایسا کمینیشن آف 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 جیسے اس کے ساتھ ایبل جوڑیا یعنی کہ ایک سف جوڑیا تو ہمارے پاس یہ سٹیم بن گیا اور آگے یہ سٹیم بھی رہا اور ایک اور ورڈ بھی بن گیا اگر ہم نے اس کے ساتھ پریفکس جوڑیا دیا جیسے کہ انبلیویویبر یعنی یہ ورڈ تو ہے ہی ہے ساتھ یہ سٹیم فردر اس کے ساتھ پریفکس بھی موجود ہے اور سف بھی موجود ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فری مورفیم جو ہے وہ باؤنڈ مورفیم سے گھیرا ہوا ہے دو ٹائپ آف باؤنڈ مورفیم نے اس کو گھیرا ہوا ہے اب وہ دو ٹائپ کون سی ہیں ایک ڈریویییشنل ہے اور ایک انفلیشنل ہے آگے آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈریوییشنل اور انفلیشنل کیسے ہوتے ہیں ڈریوییشنل مورفیم کو ڈسکس کرتے ہیں ڈریوییشنل مورفیم ایسے باؤنڈ مورفیم ہوتی ہیں جن کے اندر جو روٹ ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ڈریوییشنل مورفیم جڑتی ہے تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے جس کا نیا معنی ہوتا ہے اور یہ اس کی گرامیٹیکل کیٹگری کو چینج کر دیتا ہے جیسے ایک لفظ موجود ہے بی ہوگا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناؤن ہے ہمارے پاس لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایک ڈریوییشنل بن گیا اور بوائش بننے کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ ایک adjective بن چکا ہے یعنی کہ اس کی گرام ناؤن کی بوائے کے ساتھ جب جوڑا تو adjective بن گیا اور یہ اس کی گرامیٹیکل کیٹگری بھی چینج ہو گئی اور ساتھ کے ساتھ کیا ہوا ایک باؤن مورفیم بھی جوڑ گیا اب گرامیٹیکل کیٹگری بھی چینج ہونے کے ساتھ میننگ بھی چینج ہو گیا بوائے کا مطلب لڑکا ہوتا اور بوائش کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکے جیسا یعنی اس کی ایک صفت اس کے بعد ہم فردر دیکھیں ہمارے پر ایک موجود ہے جو کہ کلیر ہے آپ کلیر کرنا یا کلیر بات ایک ورب ہے اس کے ساتھ جب ance جیسا ڈرائیویشنل موفیم لگ گیا تو یہ ناؤن بن گیا کیونکہ لفظ کلیرنس بن گیا کلیرنس کیا ہے ایک پروسس کا نام ہے اسی طرح آپ اور ایک زمبل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس quite اور exact کے لفظ موجود جو اس کا میننگ بدل دے اور اس کی گرامیٹیکل کیٹگری بدل دے وہ گرامیٹیکل موفیم کے اندر آتا ہے اچھا انفلیشنل موفیم کون سے کائنڈ آف باؤن موفیم ہے اب اس کو دیکھ انفلیشنل موفیم وہ ہوتے ہیں جو کہ گرامیٹیکل کیٹگری کبھی بھی کسی ورڈ کی چین نہیں کرتے اور موسی وہ اس کا میننگ بھی چین نہیں کرتے یعنی کہ اس کو از اپارٹ آف سپیچ چین نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ لیکس موفیم جو ہیں ان کی سپیسیفک گرامیٹیکل یا پارٹس آف سپیچ ہیں اور فنکشنل سپیسیفک ہیں لیکن یہ باؤن لگا دیا to go to finish to work اب یہ جو to ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس انفلیشنل موفیم اور انگلیش لینگویج کے اندر ٹوٹل ایٹ انفلیشنل موفیم ہیں جن کو آپ رٹا بھی لگا سکتے ہیں ایس یا ایس کا اضافہ جب کیا جاتا ہے کسی بھی ورڈ کے ساتھ کر رہے کہ اس کو third person singular present آر ہے اور اسی طرح ed ing en s s er est اب یہ صرف ان کے tenses change کرنے میں کام آرہے ہے یہ اس کی parts of speech کی category change ہی کرا eat work ہی تھا یہ ورڈ بھی تھا eaten بھی ورڈ بھی ہے صرف یہ tense کو change کر رہا اسی نیاز ہو گیا 20 noun ہی رہ کوئی اس کی grammatical category میں اور اس کے معنی میں فرق نہیں پڑا جب اس کے معنی اور grammatical category میں فرق نہیں پڑا اور اس کے باوجود bound morpheme اس کے ساتھ لگ کیا ہے جیسے teacher teach اور young یہ دونوں جو ہمارے پاس teach ایک verb موجود ہو گیا اور young ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہو گیا دونوں کے ساتھ ER ER لگایا ایک inflational بنا ایک draviational بنا اب یہ کیوں ہوا کیونکہ exceptions ہر language کے اندر موجود ہوتی اگین ایک اور بات بھی ہے کہ teach ایک verb ہے اور teacher جو ہے وہ ہمارے پاس ایک noun موجود ہے تو exceptional words ہمیشہ آسکتے ہیں کیونکہ language perfect نہیں ہوتی تو اپنے mind کے اندر آپ نے mostly rule تو بٹھانے ہے لیکن exceptions کے ساتھ بٹھانے ہے اچھا یہ ویڈیو کا سب سے interesting part سٹارٹ ہو نے والا ہے اور وہ ہے morfological description یا پھر morfological analysis morfological analysis کیا ہوتا ہے جیسے کہ جملہ آپ کو آپ کی teacher نے دی ہے for example the girls wildness shocked the teacher اب آپ اس کا morfological analysis کیسے کریں گے آپ کیسے detect کریں گے کہ کون morfeme کیسا ہے اب یہ آپ کے سامنے detect کرتی یہ جو دا ہے یہ functional morfeme کیوں ہے کیونکہ یہ ایک article ہے ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ functional morfeme کے اندر articles موجود ہوتی ہیں اور further punctuation conjunction بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد girl جو ہے لیکس morfeme ہے کیونکہ یہ word morfeme ہے اور یہ root root بھی ہے اور یہ اکیلا stand کر سکتا ہے اور ساتھ جو s لگا ہوا ہے یہ inflation ہے کیونکہ جب ہم girls بولتے ہیں تو یہاں پہ grammatical category chaniori جو noun تھا وہ noun ہی رہا تو یہ draviational نہیں ہوگا یہ انفلیشنل ہوگا اس کے بعد wild موجود wild again ایک root morfeme ہے ہم اس کو lexical morfeme بھی کہتے ہیں اب wild ness کے ساتھ یہ draviational ہے لیکن ہمارے پاس جو ness لگنے کی وجہ سے یہ noun میں convert ہو جاتا ہے شوق خود ایک root اور free morfeme ہے ای ڈی لگنے کے بعد انفلیشنل ہے شوق ہو جانا ایک عمل ہے پروسس ہے لگنے کے باوجود یہ اپنی grammatical category کو چین نہیں کرتا again آگیا ہمیں پتا ہے کہ جو دا ہے وہ article ہے اور article functional اس کے بعد teacher موجود ہے لیکن er ہونے کی وجہ سے teacher noun بن گیا تو یہ draviational ہے لیکن آگے آپ غور کریں گے تو teachers ہے آگے s لگنے کی وجہ سے یہ inflation ہے کیونکہ ہم نے پڑا ہے کہ یہ s جو آخر میں لگتے ہیں جو کہ plurial کر دیتے ہیں چیزوں کو وہ inflation کے اندر آتا ہے یہ morfological analysis تھا جو کہ اگر آپ سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ سے میری ساری بات آپ نے دوبارہ سننی ہے ریوییشنل اور انفلیشنل تھوڑے سے کنفیوزنگ ہے تو یہاں پہ کچھ اور پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ ان پوائنٹ کو دیکھنے کے افکس کے چار طرح کی ہوتے ہیں اور کس طرح کی ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں افکس ایسے موفیم ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں آتے ہیں اینڈ میں آتے ہیں لیکن یہ بیچ میں آسکتے ہیں اور پہلے اور آخر میں بھی آسکتے ہیں افکس یہ وہ لفظ ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ انگلیش جو ہے اس کے اندر آپ کو ایکسپشن بہت زیادہ ملے اچھا جی پریفکس جو ہیں وہ ایسے افکس ہیں جو مورفیم کے سٹارٹ کے اندر آتے ہیں جیسے کہ انسپیکٹ کے ورڈ چاروں کے چاروں باؤنڈ ہوتے ہیں چاروں کے چاروں ایسے مورفیم ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی فری مورفیم کے ساتھ آتے ہیں باؤنڈ ایسے مورفیم ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ سٹارٹ کے اندر آئیں جیسے ان اور ڈس ان کور کے اندر بھی پہلے آرہ ٹائپیسٹ آئی ایس ٹائپیسٹ اینڈ میں آرہ ہے اسی طرح ان فکس جو ہے وہ میڈل میں آتا ہے سینٹر کے اندر آتا ہے جیسے ان پلوڈ کے اندر تھا ان پلوڈ جو ہے ہمارے پر ان فکس کی جو مثال ہے وہ انگریش کے اندر نہیں ملتی لیکن لینگویجز کے اندر مل جاتی ہے اس کے بعد سکم فکس آتے ہیں سکم فکس بھی انگریش کے اندر بہت سارے ورڈ نہیں ملتے یہ سٹارٹ کے اندر بھی آتے ہیں مورفیم کے جو روپ مورفیم میں انیشل میں بھی آتے ہیں انگریش کے اندر ان کی مثال نہیں ملتے اس جسے کے دا آ آ آ مورفالوجی کے اندر جو جملے کا کونٹن بنا رہے ہوتی جیسے کہ ناؤن ورپ اچیکٹیو ورڈ ورپ جتنے بھی جملے کے اندر موجود ہوں گے ہم ان کو content word کیسے ہیں اس کے علاوہ functional words وہ word ہوتے ہیں جیسے کہ prepositional, conjectional pronoun content word کے اندر ہم fixes لگا سکتے ہیں اور ان کو فردر ہم بڑھا کر سکتے ہیں جیسے steno, کسی بندے کا نام ہو سکتا ہے پھر stenographer کسی بھی ایسا بندے کا جو کام کر رہا ہے اور پھر stenography ایک پرپس ایک فنومنہ بھی ہو گیا تو content word جیسے کہ ناؤن کے ساتھ er, es, ed لگا دیا word کے ساتھ ed لگا دیا تو یہ فردر بڑھتے رہتے ہیں functional words preposition, conjection اور pronoun ہوتے ہیں یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو جملے کو جوڑنے کے لیے جملے کی جگہ بتانے کے لیے noun, pronoun کی جگہ بتانے کے لیے یا noun کو represent کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ نئے words نہیں بناتے ہیں یہ بس functional words ضروری ہوتے ہیں جملے کو cohesive اور coherent بنانے کے لیے word formation کو process پڑھ لیتے ہیں جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے drive words ہیں, lexical gaps ہیں compound ہیں, acronyms ہیں back formation, abbreviation clipping, ifony blend یہ اس بک کے اندر موجود ہیں, drive words کون سے word موجود ہوتے ہیں جو root word کے ساتھ جب ہم driveational morpheme لگاتے ہیں تو وہ نئے words drive ہو جاتے ہیں جیسے کہ regular ایک word ہمارے پر موجود تھا اس کے ساتھ ہم نے ir لگا دیا ir regular اس کو opposite word کو deny کرتا ہے کہ ایک بندہ مستقل مزاج ہے ایک بندہ مستقل مزاج نہیں ہے تو یہ draviational ہے, drive word اسی سے نکلا ہے, اسی طرح lexical gap کی وجہ سے بھی لفظ نکلا ہے lexical gap ایسے word ہوتے ہیں جو کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ original ہو سکتے ہیں لیکن اثر انگلیش لینگویج کے اندر ان کا کوئی بھی وجود موجود نہیں ہو جیسے کہ شیکسپیر نے examplum کا لفظ نکالا تھا, example اور problem کا combination بنائے تھا اس نے اس کے علاوہ disobevious linguisticism اس کے بعد compound جب لفظ سے لفظ ملکے کوئی نیا لفظ بنتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ compound word ہے دو لفظ ملکے جب لفظ کو بنا رہے ہیں جیسے کہ hot اور dog ملا تو hot dog بن گیا اسی طرح lunch اور breakfast ملا تو وہ brunch بن گیا home اور work ملا, homework بن گیا pick اور pocket ملا, pick pocket مل گیا بن گیا اسی طرح تین لفظ بھی ملکے بنا سکتے ہیں جیسے کہ aeroplane, aircraft جملے بھی بن سکتے ہیں four بھی ہو سکتے ہیں acronyms کیا ہوتے ہیں acronyms بہت بڑھ لمبی abbreviation کے جو پہلے پہلے initial لے لیتے ہیں جیسے پاکستان electric city and power company کو ہم PEPCO پیپ کو کہتے ہیں اسی طرح water and sanitation authority کو واسا کہتے ہیں اسی طرح MEPCO موجود ہے NASA موجود ہے بہت سارے acronyms موجود ہیں back formation کیا ہوتا ہے back formation ایک ایسا پروسس ہے جب ہم کسی بھی لفظ کے ساتھ suffix یعنی کہ آخر کے اندر ہم کوئی بھی bound morpheme لگا دیں اور کوئی نیا لفظ بن جائے جیسے edit کرنا ایک work ہے اور editor ایک بندے کو کہتے ہیں جو ایک کام edit کر رہا ہو تو ER لگانے کے وجہ سے نہ صرف اس کی grammatical category چینج ہو گئی بلکہ اس کا مطلب بھی چینج ہو گیا تو ایسے word کو ہم back formation سے کہتے ہیں جو کہ suffix سے بنتے ہیں اور grammatical category کو چینج کرتے ہیں abbreviation short form of word کو کہتے ہیں جیسے کہ television ہم پورا نہیں بولتا تھا ہم اس کو ٹی وی بولتے ہیں ایفونیمز موجود ہوتے ہیں ایفونیمز وہ word ہوتے ہیں جو کسی انسان کے نام پہ رکھ دیے جاتے ہیں اگر کسی انسان نے کوئی چیز اجاد کیا یا discover کیا اور وہ اپنے نام پہ وہ چیز کا نام رکھ دے تو اس کو ایفونیم کہتے ہیں یعنی کہ نئے لفظ کو یعنی چیز کو اپنا نام دے دینا اس کے بعد blend ہے جب دو لفظ ملتے ہیں اور نئے لفظ بناتے ہیں تو اس کو blend کہتے ہیں جیسے کہ smoke اور fog ملتے ہیں تو smoke بناتے ہیں اسی طرح motor اور hotel ملے تو motel بناتے ہیں یعنی کہ دو لفظ ملے اور نئے لفظ بناتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے processes آئیں جو لفظوں کو بناتے ہیں جیسے کہ rule productivity universality of compounding اس کے بعد exceptions بھی بناتے ہیں expletive بھی بناتے ہیں yellow move, default, somewhere else اور homophones, morphemes بھی بناتے ہیں یہ وہ rules ہیں یا یہ وہ phenomena ہیں جو لفظوں کو generate کرتے ہیں جیسے language مسلسل آگے جا رہی ہے لوگ نئے لفظ نکال رہے ہیں جب وہ کسی بھی free morphem کے ساتھ bound morphem لگا دیتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی نئے word produce کرتے ہیں تو اس کو ہم produce یا rule productivity کہتے ہیں جب positive management لے کے جاتے ہیں تو اس کو productivity کہتے ہیں جب negative میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو non productivity کہتے ہیں universality of compounding سمراد یہ ہے کہ جب ایک چیز کے بہت سارے نام ہوں جیسے کہ cat کو ہم ماؤں بلی کٹی کیٹ میاؤں بھی کہتے ہیں مختلف languages کے اندر اس کو نام سے بھی represent کر رہے ہیں اس کے علاوہ exceptional words بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ grammatical correction کی وجہ سے produce ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ جگہ پہ woman اور کچھ جگہ پہ woman کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انگلیش جو ہے وہ 126 countries use کر رہی ہیں تو وہ مختلف spelling مختلف words کی use کر لیتے ہیں الو موف کیا ہوتے ہیں کسی بھی مورفیم کا جب کوئی ویرینٹ ہوتا ہے جیسے ایک مورفیم ہے پی ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پین پیٹ اور پپ پی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن کچھ جگہ جیسے فون ہے نمونی ہے اب اس کے اندر پی ایچ کی ساؤنڈ ہے پھ تو یہ الو مورف ہے یعنی کہ ویرینٹ ہے کس چیز کا پی کا ایچ جب جوڑی زیادہ ہ کی ساؤنڈ نکال رہے ہیں تو وہ اس کا ویرینٹ ہے اس کے بعد زیرو یا نل ڈرائیویشنل مورفیمز بھی موجود ہیں وہ مورفیم جو کہ سنگلر پلورر سیم رہتے ہیں جیسے کہ کیٹ ہے وہ کیٹ ہی رہے گا پلورر بھی کیٹ ہی آتا ہے ہم اس کے ساتھ ایس بھی لگا سکتے ہیں لیکن سنگلر کے اندر وہ سیم ہی رہے گا ہمو فون مورفیمز وہ ہوتے ہیں وہ ورڈز وہ مورفیم وہ فری مورفیم جن کی سپیلنگ ملتی ہو یا پھر جن کو بولنے کا انداز ملتا ہو جن کی پرنانسییشن مل جاتی ہے جیسے بیئر بیئر پلین پلین سائٹ سائٹ ریڈوپلیکیشن ایسے مورفیم ہوتے ہیں جو سیم ساونڈ کرنے کی وجہ سے کوپی پیسٹ کی وجہ سے بن جاتے ہیں جیسے کہ اوکی ڈوکی زگ زگ بائے بائے اب ٹاٹا ہم بولتے ہیں نو نو سو سو جیسے لفظ بولتے ہیں یہ وہ لفظ ہیں جو کہ ایک سیم لفظ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ سو سو وی وی ٹا ٹا بائے بائے اب بائے بائے کہنے کی کیا زیادہ بائے کافی تھا لیکن یہ سارے مورفیم آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ جب آپ مورفولوجیکل انیلسیز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور ان ساری چیزوں پہ آپ کا اچھا خاصا کتاب میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے ہنی لنگویسٹس بائے پروفیسر محمد ساجد اکبال اس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو مورفولوجی سمجھ آگئی ہوگی into the book کے سنٹیکس کے اندر سنٹیکس کیا ہے لنگویسٹکس اندر اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر لنگویسٹکس کے اندر اس کی دیفنیشن دیکھیں تو سنٹیکس is the rule of a language that show how the words of that language are to be arranged to make a sentence of that language آم زبان میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سنٹیکس ایک ایسی سائنٹیفک سٹڈی ہے لینگویسٹکس کی جس میں ہم rules کو سٹڈی کرتے ہیں کون سے rules وہ rules جو سنٹینس بنانے میں مدد دیتے ہیں specifically سنٹینس not words not sound not any other thing صرف سنٹینس ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور دیفنیشن موجود ہے کہ it is the study of how words are combined together to form سنٹینس سنٹینس کی سٹڈی کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں فردہ ایک اور دیفنیشن ہے کہ سنٹیکس is the branch of linguistic that is concerned with the study of structure of science and ordering of its elements سنٹینس کے اندر جو بھی elements موجود ہیں چاہے ہم انہیں parts of speech کی طرح دیکھیں ہم انہیں grammatical units کی طرح دیکھیں ہم انہیں morphological units کی طرح دیکھیں ہم اسے root کی طرح دیکھیں morphemes کی طرح دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنٹینس کیسے بناتے ہیں کیا آرڈر ہے کون سے رولز کو یہ فالو کرتے ہیں یہ جو لفظ سنٹیکس ہے یہ گریک سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے together یا arrangement اب کس چیز کی arrangement سنٹینس کی کس چیز کو together لانا words کو لانا ان شورڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنٹیکس ان rules کو کہتے ہیں یا ان rules کی study کو کہتے ہیں جو سنٹینس کا structure بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں different elements of سنٹیکس کو together استعمال کرتے ہیں ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں سنٹینس جو ہوتا ہے وہ syntactically یعنی کہ as a structure ٹھیک ہوتا ہے اور ساتھ وہ semantically بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ سنٹیکس ایسے سنٹینس بھی determine کر پاتا ہے جو semantically ٹھیک نہیں ہوتے یعنی کہ جن کے معنی ٹھیک نہیں ہوتے تو سنٹیکس ایک ایسی study ہے سپیسی کرتے ہوئے میننگ صحیح نہیں دیتے ایک اور definition میرے پاس موجود ہے سنٹیکس ڈسکرائب the way words fit together to form the sentences or utterances کیونکہ جب ہم spoken english بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں اردو میں بول رہے ہیں تو ہماری utterances use ہو رہی ہیں mean speech use ہو رہی ہے اب speech بھی meaning رکھتی ہے logic رکھتی ہے اور صحیح طریقے سے بولی جائے تو اگلے بندے کو سمجھ آتی ہے اس کے specific rules ہوتے ہیں وہ grammatical rules ہم syntax کے اندر پڑھتے ہیں syntax جو ہے وہ further syntactic category اس کے اندر divided ہے syntactic category سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ خانے ہیں یہ وہ درازے ہیں جن میں concept ہے اس کا name ہے وہ ایک category noun کی میں جاتا ہے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ syntactic category ہوتی کی ہے parts of speech تو grammar کی categories ہوتے ہیں تو مدد سے یعنی کہ syntactic categories کے noun phrase word phrase adjective phrases ہم پڑھنے والے ان کو discuss کرنے والے ہیں اور ان syntactic category کا ایک اور نام بھی ہے جس کو ہم lexical category بھی کہتے ہیں اور phrasal category بھی کہتے ہیں تین نام ہو گئے اب syntactic category تین criteria کے ایک کہ کون سا meaning ہو کر رہی ہے اس کے ساتھ کون سے affixes یوز کیا گئے ہیں یعنی کہ suffix یا prefix کون سا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ کس structure کے اندر اقر ہو رہا ہے اب syntactic category کی اگر definition دیکھیں تو اس کی definition یہا لکھ ہوئی ہے کہ a family of expression that can substitute for one or another family of expression without loss of grammaticality is syntactic category یعنی کہ syntactic category ایسے words ایسی phrases جن کو ہم اگر دوسری phrases سے change بھی کرنا تو grammar جو ہے وہ change نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ grammatical structure sentence کا change نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ یہا پہ ہم سیم رکھے اور ہم صرف یہ جو category ہے یعنی کہ syntactic category جس کو noun phrase کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر cat noun ہے اور دا لگنے کی وجہ سے ایک phrase ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی verb موجود نہیں ہے اس لئے ہم phrase clause نہیں کہہ رہے تو یہ ایک ایسی phrase ہے یعنی کہ the cat کو ہم change کر سکتے ہیں the dog the mom the kid the child the father کچھ بھی کیونکہ ہم noun کو noun سے change کریں noun phrase کو noun phrase سے change کریں اور noun phrase کو جب ہم نے noun phrase سے change کیا تو اس کی grammar غلط نہیں ہوئی تو یہ چیز کہہ سکتے ہیں یہ syntactic category ہے ایسے words or phrases جن کو ہم change کریں اسی category of group کے ساتھ اسی category کے ساتھ تو change نہ ہو جیسے noun کو noun کے ساتھ change کریں تو کوئی issue نہ ہو work کو work کے ساتھ چینج کریں تو کوئی issue نہ ہو ہمارے پاس اب ہم بار بار phrase کا ذکر کر رہے ہیں تو phrase کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ phrase کیا ہوتی ہے phrase group of word ہے اس کے اندر تین words بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں آٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر mostly subject تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ verb موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر نہ تو subject موجود موجود ہوتا ہے اگر اس کے اندر verb اور subject موجود ہوگا تو یہ کیا بن جائے گئے یہ clause بن جائے phrase کا آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ group of words ہے جو کہ sentence کے اندر استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر verb اور subject نہیں ہوتے mostly اور clause کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اور lexical category ہے ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے کہ functional words کون سے ہوتے ہیں functional words وہ word ہوتے ہیں جو جملے کو functional بناتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس preposition موجود ہوتی ہے ہمارے پاس determine or conjections موجود ہوتے pronoun articles ہمارے پاس موجود ہوتے ان کو functional words کہتے ہیں functional موفیم کہتے ہیں اور syntax کے اندر ہم ان کو functional phrases کہتے ہیں یہ ایسے word ہوتے ہیں جن کے کوئی meaning نہیں ہوتے موسی یہ کسی اور لفظ کے ساتھ جب جھوڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی meaning بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد lexical category موجود ہے lexical category اور lexical phrases وہ phrases ہیں جن کے اندر ایسے word استعمال کے جاتے ہیں جو اپنا meaning رکھتے ہیں اور اپنا meaning رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہیں وہ فردر اور لفظ بھی generate کر سکتے ہیں lexical ہمیشہ یاد رکھیں کہ wor ایک لفظ کو کہتے ہیں جو کہ content create کرتے جیسے noun noun ہو گیا verb ہے adjective یہ content words ہوتے ہیں verbs adjective noun example دیکھ لیں اچھا آگے book کو فردر میں continue کرنے پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک picture دکھانا چاہتی ہوں کہ words جو ہیں فردر دو category میں syntax level پہ divide ہوتے ہیں lexical category میں اور functional category کے اندر lexical category وہ ہوتی ہے جو content بناتی ہے کسی بھی جملے اور functional وہ ہوتے ہیں جو جملے کو functional بناتے ہیں lexical word کے اندر ہمیشہ noun verb adjective اور adverb آئیں گے اور functional کے اندر pronoun preposition conjection اور determiners آئیں گے اب یہ grammar کی روح سے بھی distribute ہو گیا اور syntax کی روح سے بھی distribute ہو گیا آپ کو ان کی examples جو ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہیں اور اس کو فردر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے فردر جو syntax کا level ہوتا اس noun phrase اسی طرح vp vp کا مطلب word phrase pp کا مطلب prepositional phrase s کا مطلب ہے sentence اسی طرح adj adjective np یہ میں ساری آپ کو سمجھا چکی ہوں determiner وغیرہ جیسے اور rule b tree structure اور phrase structure کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن سمجھانے والی بات یہاں پہ ہے np کے اندر کیا چیز آسکتی np کے اندر article آسکتا ہے noun کے ساتھ یعنی کہ کوئی ایسا جملہ جس کے اندر ڈا یعنی کہ noun ایک article موجود ہے اور noun موجود ہے یہاں پہ cat کی جگہ پہ کوئی بھی noun ہو سکتا ہے اور article کی جگہ پہ an یا آ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم np کے فردر اندر adjectives نکال جا سکتے اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی جملہ جو ہو گا یعنی کہ sentence ہو گا اس کے اندر ایک پی موجود ہو گا اور vp موجود ہو گا تب ہی جملہ کہ لائے گا np صرف ایک phrase بناتا noun phrase اور bp بھی ایک phrase بناتا word phrase لیکن جملہ مکمل ہوتا ہے جب noun phrase word phrase دونوں اس کے بھی study ہے اس کے بہت سارے rules ہیں جو ہم tree structure جب بناتے ہیں تو ہمیں اس کی مدد دیتا ہے اچھا جو s ہے اس کو tp بھی کہتے ہیں یعنی tense phrase بھی کہتے ہیں مختلف کتاب مختلف لوگ ان کو مختلف طریقے سے study کرتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح اور noun phrase کے further trees بنتے جاتے ہیں branches بنتی جاتے اگر آپ نے further phrase structure پڑھنا ہے transformational generative grammar پڑھنا ہے تو میرے چینل کے اوپر آپ نے آنا ہے اور search کرنا ہے phrase تو یہاں پہ آپ کو یہ phrase structure سمجھائے ہو ہے جتنا detail میں سکتا ہے transformational generative grammar جو کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے جیسے children man deer mice ہو سکتا ہے تو اس کے اندر s لگ جائے گا یہ morphological property ہے لیکن جب ہم syntactical property کو deal کرتے ہیں تو ہمیں بتاتا ہے کہ جملہ دا سے start ہوتا ہے یا پھر کسی بھی pronoun سے start ہو سکتا ہے this that these dos یا پھر کسی بھی numerical figure سے ہو سکتا ہے اور اس کے آگے فردر adjectives یا several adjectives لگے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے آگے فردر preposition موجود ہو سکتی ہے یا noun سے پہلے بھی preposition موجود ہو سکتا یہ وہ rules ہیں جو کہ noun phrase میں آپ محسوس کریں گے اور پھر فردر آپ verb phrase میں محسوس کریں کہ verb phrase کے اندر mostly ed لگا ہو سکتا ہے یا s لگا ہو سکتا ہے کیوں وہ tense کو define ing بھی لگا ہو سکتا ہے یہ tenses سے بتائے ہو ہے verb آپ سمجھ جائیں گے کسی کام کو verb کہتے ہیں اور syntactic کے اندر بھی ایسے ہی ہو گا کہ آپ auxiliary verb جتنی بھی types of verb وہ تمام کی تمام آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ helping verb verb پہلے لگا ہے has done تو ہمیں پتا ہے یہ verb ہے لگن has پہلے لگا ہے have پہلے لگا ہے تو پہلے لگا چاہیے یا پھر does بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ negation یعنی کہ not ہو سکتا ہے اب not cry بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ cry ایک verb ہے ہمیں پتا لگ گیا ہے اور یہ not اس سے پہلے لگ سکتا یہ بھی noun phrase کے اندر آئے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی verb لگا ہو سکتا ہے یا پھر جو ہمارا verb ہے وہ noun سے پہلے بھی موجود ہو سکتا ہے جیسے noun بعد میں اور verb پہلے ہو مریم ہے مریم سے پہلے اگر hate لگا ہے یا کوئی اور cry لگا ہے تو وہ verb ہو گا اور بعد میں noun ہو گا اسی ترہ فردر مورفولوجکل جو کٹیگریز ہے جیسے وہ بتائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی موجود ہوگا جیسے angry friend boy اس کے ساتھ o y y y y sh لگا ہوتا ہے mostly یا pher er لگا ہوگا یا ed est لگا ہو سکتا ہے اب subjective property of adjective جب ہم دیکھیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ کسی بھی جو ہمارے پاس adverb ہے اس سے پہلے لگا ہو سکتا adjective mostly noun کی quality اس کے بارے میں ہوتا ہے before noun استعمال کیا جاتا ہے جیسے angry boy ہو گیا لیکن اگر کوئی adverb پہلے سے موجود ہے جیسے کہ یہ لفظ ہے more hard working اب hard تو ہمیں پہلے دیز دوز جیسے ورڈ کے بعد آسکتا ہے اس کے علاوہ یہ سپیشلی noun کو موڈیفائی کرتا ہے یہ grammar کی باتیں ہیں جو کہ ہم پہلے بھی parts of speech میں پڑھ چکے پردر ایڈورب کے بارے میں بتایا ہو ہے اگر جو parts of speech ہیں ان کو ڈیفائن کرنے ہیں کیونکہ ابھی میں نے آپ بتایا کہ syntactical categories eight parts of speech ہیں تو morphology کے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے الی اسی جیسے adjective کی پہ آئیشہ لفظ احمد اس کا ہم نے بنایا کہ ہمارے پاس sentence موجود ہے اگر ہم تنزی کے according اس کو دے رہے ہوتے تا ڈی اس کے ساتھ لگتا اگر ہم اس کو کمپوزیشنل فریز کے ساتھ دے رہے تا سی پی لگتا اب ہمیں پتا ہے کہ آئیشہ ہمارے انکلوڈیڈ ہوتا اس کے اندر دیکھیں یہ ورد نکال رہا پھر آگے احمد ہمارے پر ناؤن ہے یہ بہت سی 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 کمپلیکس ڈرائی گرام آپ کو اگین اسی ویڈیو کے اندر ملے یہاں پہ یہ رولز لکھے ہوئے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں اگین ہم سنڈنس ڈسکس کر لیتے ہیں ٹری سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے جملہ ہے کہ دا سمال بوئی سا جورج ویڈ اکریزی ڈاغ ریسنٹی اب اس میں ہر طرح کا پارٹ سو 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 چیز کی ہم سب سے پہلے سنڈنس نکالیں گے اور دا سمال بوئی سا جیسے ہی سا آئے گا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دینا ورک فریز ہے کیونکہ سا ورک فریز کے اندر آئے گا اور فردر ہم اس کو آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں لیکن پہلے ہم ڈسکلوز کرتے ہیں ناؤن فریز کو ناؤن فریز کے اندر تین چیزیں موجود ہیں دا سمال این بوئی تو ہمیں پتہ ہے کہ ناؤن فریز کے اندر سے ہمارے پاس دو چیزیں نکل سکتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نکل سکتا ہے ناؤن اور ایڈیکٹیو اور فردر آرٹیکل بھی نکلا جا سکتا ہے تو ہم پہلے آرٹیکل کو نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہم ناؤن کو نکال سکتے ہیں اور پھر ناؤن کے اندر سے ناؤن فریز کے اندر سے ناؤن کو نکالیں گے اور ایک علیدہ ایڈیکٹیو کو نکالیں گے اور ایڈیکٹیو کے حساس مول لگائیں گے لیکن اس اگزمپل کے اندر انہوں نے اکھٹا کیا ہوا ہے تو اکھٹا بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو اور سمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے اگین پھر ورد فریز کے اندر سے دیکھیں انہوں نے ساری چیزیں نکالی ہوئی ہیں لیکن یہ اس طرح نکالنا صحیح نہیں ہوتا موسی جی ٹیچرز ان کو علیدہ نکالتے ہیں جیسے کہ ورد فریز کے اندر سے انہوں نے ورد اور پھر ناؤن فریز نکالا پھر فردہ ناؤن فریز کے اندر سے پرپوزیشنل فریز نکال سکتے تھے اور یہ ساری چیزیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اکھٹی کی ہوئی ہے تو ہم اکھٹی دیکھ لیتے ہیں اکھٹی میرے خیال سے نکال سکتے ہیں ورد فریز نکال ایک ورد فریز دیکھ neighborhoods جو جو دیکھ لیں ایک پرپوزیشنل فریز کے اندر سے پرپوزیشنل فریز کو نکال سکتے ہیں جس میں ناؤن فریز بہ کھی ہیں سکتے ہیں ورد، اس فریز جسی طör بپ آمد سکتے ہیں سینٹیکس کے چپٹر اتنا چپٹر پہ مل جائیں گی temptation سنٹیکس نکل technicians اور لیکسکالوجی اور سنتیکس کو ڈسکس کر چکے ہیں سمنٹکس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمنٹکس ان لنگویسٹکس یا سمنٹکس کیا ہو لنگویسٹکس ہمیں پتہ ہے کہ سانٹیفک سٹڈی آف لینگویج کو کہتے ہیں اور اس کی بہت ساری برانچیز ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو پکچر میں دکھائی ہیں ان کو ہم لیولز آف لینگویسٹکس بھی کہتے ہیں کیونکہ لینگویج کی سٹڈی ہم درجہ بھائی درجہ کرتے ہیں یعنی کہ لیول بھائی لیول کرتے ہیں اور سمنٹکس جو ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون سا لیول ہے سمنٹکس کی ایک ایک ڈیفینیشن دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے تو سمنٹکس is the scientific study of meaning of word یعنی کہ کوئی بھی لفظ جو ہے اگر اس کا میننگ ہم سٹڈی کریں سانٹیفکلی تو وہ سمنٹکس کہلاتا ہے اب معنی بھی ڈیفرنٹ طریقے کے ہوتے ہیں یعنی کہ جو معنی ہیں یعنی میننگز ہیں ان کی فردر ٹائپس ہیں دو ٹائپس میرے پر موجود ہیں ایک ہے اپیرنٹ اور ایک ہے ہیڈن اپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری یعنی کہ نظر آنے والا یہ جو دکھائی دیتا ہے یہ جو کہ ڈشنری کے اندر لکھا ہوا ہے اور ہیڈن مطلب چھپا ہوا جو کہ آخص کیا جا سکتا ہے یا پویٹری پڑھنے کے بعد جیسے ایکسپلانیشن کے اندر ہم بہت سارے میننگز نکال لیتے ہیں وہ ہیڈن میننگز والے ورڈ ہوتے ہیں اپیرنٹ میننگ کا ایک اور نام بھی ہے اس کو ہم اینوٹیٹیو بھی کہتے ہیں اور ہیڈن میننگ کو ہم کونوٹیٹیو بھی کہتے ہیں تو اگر ایزیم میں آ جائیں کہ اپیرنٹ میننگ اور ہیڈن میننگ کا کمپیرزن کریں یا پھر اینوٹیٹیو اور کونوٹیٹیو کا کمپیرزن کریں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ ایک ہی ٹائپس کے مختلف نام ہے ان کے فردر آگے اور بھی نام ہے اور دیفنیشن ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک اور دیفنیشن نے سیمنٹکس کی کہ it is a branch of linguistics dealing with the meaning of word phrases and sentences بہت سارے لوگ یہ confused ہوتے ہیں کہ کیا سیمنٹکس جو ہے وہ لفظوں کے ہی meaning کو study کرتا ہے نہیں phrases اور sentences کو بھی کرتا ہے جیسے کہ phrases idioms ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کسی cultural specific language کے sentences ہوتے ہیں پورے گئے وہ بھی اور ان کے معنی بھی سیمنٹکس کے اندر study کیا جاتے ہیں لفظ ہو گیا ڈسکورس ہو گیا phrases ہو گئے clauses ہو گئے ان تمام کی جو معنی کی study ہے یعنی کہ meaning کی study ہے وہ سیمنٹکس کے اندر ہوتا ہے اس کی ایک اور دفنیشن ہے کہ ان linguistics سیمنٹکس deal with the conventional meaning conveyed by the use of word and the sentences of our language اب ہمارے پاس یہ بات clear ہو گئی کہ جو سیمنٹکس ہے وہ روایتی میننگ جو dictionary کے میننگ ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے وہ study کرنے میں مدد کرتی ہے لفظوں کے اور sentences کے یعنی کہ اگر ہم اس کے اوپر کوئی بھی analysis کرنا چاہیں ایسا جیسے کہ ہم poetry کے اندر کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے ہزاروں meaning نکال لیتے ہیں تو وہ ہم سیمنٹکس کے اندر mostly carry نہیں کرتے ہیں سیمنٹکس کے اندر ہم کیونکہ logic سے چلتے ہیں اس طریقے وہ meaning ہم convey کرتے ہیں جو conventional ہے یا ان کی study کرتے ہیں جو conventional سیمنٹکس کے اندر سیمنٹکس analysis بھی کیا جاتا ہے جس کے اندر ہم فوکس کرتے ہیں کہ لفظوں کے جو conventional یعنی یہ dictionary کی according جو literal meaning ہے جو کہ صاف صاف meaning ہے وہ study کیا جائیں بجائے اس کے کہ ہم ان meaning کو study کریں ان لفظوں کے meaning کو study کریں جو کہ writer particular emotion میں بہک ہے particular environment کے اندر یا particular situation کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر poetry والا سامان نہیں ہے اس کے اندر poetry والی چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اندر logic اور reason کو فالو کیا جاتا ہے اب meaning جو ہے اس کی دو types میرے پاس لکھی گئی ہیں ایک conceptual meaning ہوتا ہے conceptual meaning کا مطلب ہوتا ہے form والا meaning اب یہ اس کے different نام بھی ہیں conceptual meaning form meaning literal meaning اور اس کے علاوہ apparent meaning جو ہے وہ سارے ایک ہی نام ہے اور apparent کو ہم annotative بھی کہتے ہیں exam میں کسی بھی نام سے definition آ سکتی ہے آپ نے confused نہیں ہونا آپ نے یہ سارے جو نام ہے اس کے یہ یاد کر کے جانے ہیں اب conceptual meaning کیا ہوتا ہے conceptual meaning یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی زمانے میں concept موجود ہے کوئی بھی چیز موجود ہے کوئی بھی form موجود ہے کوئی بھی object موجود ہے اور اس کو ہم نے کوئی بھی definition دے دی for example اگر میں آپ سے کہتی ہوں tree تو آپ کے دماغ میں ایک چیز آتی ہے جو کہ درخت ہے اس کے اندر پتے ہیں اس کے اندر پھول پھل لگے ہوئے ہیں اس کو ہم tree کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو needle کی example میں دے دیتی ہوں کہ needle اگر آپ سے پوچھوں کہ needle کیا ہوتی ہے sweet کیا ہوتی ہے تو آپ کہیں گے ایک شارپ سی چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی metal سے بنی ہوتی ہے for example tree اب یہ اس کی literal conceptual اور apparent meaning ہے اس چیز کا اس کے علاوہ associative meaning بھی ہوتا ہے associative meaning وہ meaning ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا جو کہ hidden ہوتا ہے اس کو connotative بھی کہتے ہیں اور یہ meaning associative meaning بھی کہلائے جاتا ہے اور اس کو contextual meaning meaning بھی کہہ سکتے ہیں contextual meaning سے مراد یہ ہے کہ کس situation میں استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح سے اس کا معنی لے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک example دیتی ہوں جیسے کہ یہ انسان تو بہت میٹھا بولتا ہے اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ sweet یا ایسے نہیں بول سکتا ظاہری بات ہے اس کا کلام اچھا ہے اس کی گفتگو کا انداز اچھا ہے طریقہ اچھا ہے لفظوں کو چناو اچھا ہے تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ شیری بولتا ہے یا میٹھا بولتا ہے اسی طرح مختلف لفظ ہوتے ہیں جیسے کہ sadness happiness love یہ different situation میں use ہوتے ہیں ان کے literal meaning ہونے کے ساتھ ان کے ساتھ ہم associative meaning بھی لگا سکتے ہیں یا پھر more meaning بھی لگا سکتے ہیں جن کو ہم on the spot خود جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے ہم وہ لے سکتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے conceptual meaning جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کا concept ہوتا ہے ان کے اندر exaggeration نہیں ہوتا آپ کو dictionary میں جتنے بھی کسی لفظوں کی meaning ملیں گے ان کی definitions ملیں گے وہ conceptual meaning اور associative meaning mostly poet اور advertiser use کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی emotion کو evoke کر سکیں جیسے کہ ہمارے پاس لپٹن کی ایڈ آتی ہے کہ لپٹن ہے تو لا جواب ہے اب اس کے اندر لپٹن ایک پتی ہے اور فردہ اس کے ساتھ جو ہم loves associate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لا جواب جیسی چیزوں کو کہ بھئی وہ associate ہو جائے اس کے ساتھ اس کے لئے یہاں پہ بک میں example دیوئی ہیں کہ پیپسی کی ایڈ کے اندر next generation کی جو text آتا ہے جو ان کا logo آتا ہے جو اپنے پیپسی بوتل کے ساتھ ایک meaning associate کرنا چاہتے ہیں وہ ہے next generation same zong جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک meaning associate کرنا چاہتا ہے سب کہہ دو اب کیا کہہ دو کس کو کہہ دو یہ اس کی کوئی sense نہیں بنتی لیکن وہ advertise کے اندر بتاتے ہیں associate کرتے ہیں ان لفظوں کو اپنے جب یہ لفظ ہم سنیں بولیں یا استعمال کریں تو ہمیں zong یاد آجائے وہ اپنے ساتھ اس کو associate کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں کچھ ایسے important point جو semantic کے اندر سمجھنے کیلئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ semantic study کی کیون جاتی ہے semantic features کی ویجا سے فار ایسیمپل یہ sentence آپ کے سامنے موجود ہے کہ the burger ate the man and my cat studied linguistics اب آپ کو اگر گھر سے دیکھیں تو ان کا grammatical structure ہے یا syntactical structure ہے یا syntax structure ہے وہ بالکل ٹھی لیکن پھر بھی ان جمعوں کو accept نہیں کیا جا سکتا یہ غلط ہیں کیوں غلط ہیں کیونکہ semantically غلط ہیں اس میں جو noun ہم نے استعمال کیے ہیں وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے جیسے برگر جو ہے وہ آدمی کو نہیں کھا سکتا اور کوئی بھی billy linguistics کی study نہیں کر سکتی اب یہاں پہ جو ہمارے noun ہیں وہ غلط لگے ہو ہیں بے گرامر کے اعتبار سے دونے جملے ٹھیک ہیں لیکن semantic feature یا semantics کی study کرنے کے بعد ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ معنی سے نہیں دے رہے اس سے لیے یہ سنٹینس ہم صحیح consider نہیں کر سکتے جو second important feature ہے وہ semantic role semantics کیا role عددہ کرتا ہے semantics یہ کہتا ہے کہ جو loves ہیں وہ basically صرف اپنے اندر meaning نہیں رکھتے بلکہ loves action ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے the girl ate the apple اب یہاں پہ جو eight ہے وہ describe کرتا ہے کسی action کو اس کے علاوہ فردر جو ہمارے پر دو words موجود ہیں girl جن کے ساتھ article دادہ لگا کے ان کو noun phrase بناتا ہے وہ describe کرتے ہیں دو چیزوں کی entities کو اس کے علاوہ بہت سارے action لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی action کو represent کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہ run run ایک لفظ ہے لیکن یہ action perform کرتا ہے اسی طرح شادی کے تو جو بھی entity action perform کر رہی ہوتی ہے ان کو agent کہتے ہیں جیسے کہ the boy kicked the ball اب ایک boy ہے جو کہ action perform کر رہا ہے تو وہ agent ہو گیا ضروری نہیں کہ noun pronoun ہی agent ہو بہت سارے different چیزیں جیسے human force machine اور creatures بھی ہو سکتے ہیں جیسے car run over the ball car یہاں بھی agent ہے کیون 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 جو action perform کر رہا ہے جو entity action perform کر رہی ہے اس لیے ہم اس کو agent کہیں semantics analysis کے اندر وہ entity جو action perform کر رہی ہوتی ہم اس کو agent کہتے ہیں اور جس پہ action perform کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو theme کہتے ہیں جیسے boy kick action والی entity یا پھر first entity کو describe کر رہی ہو آپ اس کو subject اور predicate کی حساب سے بھی لے سکتے ہیں لیکن semantically ہے تو اس میں agent اور theme کا لفظ استعمال کر اس کے علاوہ instrument کا بھی ایک factor آتا semantic analysis کے اندر instrument کیا ہوتا mostly agent جو ہوتے action perform کر رہے جیسے کہ she killed the fly with her book اب she killed the fly یہاں پہ agent she ہے اور theme جو ہے ہمارے chr جملے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ do you hear that noise اب you نے hear noise تو noise ہمارے پاس theme ہو جائے گی اور you ہمارے پاس experience سر ہو جائے گا کیونکہ اس نے feel کی location سی بات ہے location ایک ایسی entity ہے جو کسی بھی چیز کے location کو describe کرتی ہو گی اور جملے کے اندر جو بھی location ہے وہ آپ پاس location کے اندر آگا جیسے کہ میری saw a cat on a wall تو on the wall جو ہے کسی چیز کے پر ہے in the bus on the car in the train تو یہ ساری چیزیں location کے اندر آتی ہیں اس کے بعد source and goal کا relation آتی اس کے علاوہ کچھ ایسے جملے آتے ہیں semantics کے اندر جس کے اندر جو ہمارا agent ہوتا ہے یا پھر جو ہماری entity ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر رہی ہوتی ہے جس جگہ پر move کر جا رہی ہے جیسے کہ moved جو ہے ہماری انٹری ہے جو مو کر رہی ہے کدھر سے ملتان سے لہور کی طرف ملتان ہمارے پاس سورس ہے اور لہور کی طرف جا رہا ہے وہ ہمارے پر گول ہے لیکس کل ریلیشن سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ سمنٹک اس کے اندر بہت زیادہ important point لیکس ریلیشن کیا ہوتا ہے لیکس کا مطلب ہوتا ہے لفظ اور لیکس ورڈ کو یا ان ورڈ کو ان لیکس کو ان کے ریلیشن کو ہم سائنونیم کہتے ہیں اور سیم ہم ان کے اپوزیٹ کو دو لفظ اپوزیٹ معنی رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے کنٹراس رکھتے جیسے بیگ سمال ہوت ہوت این کو ڈی این نائی تو یہ انترونیم کہلاتے ہیں سائنونیم سیم میننگ رکھنے والے جیسے کہ ہم کہیں کہ یہ بہت براڈ ہے یا بہت وائد ہے اس کو ہائیڈ کر دو یا اس کو کنسیل کر دو تو یہ سیم میننگ رکھنے والے سائنونیم الٹے میننگ رکھنے والے انترونیم اور ان کے انترونیم جس میں quality آتی ہے یا پھر وہ بندہ زندہ ہے یا پھر وہ بندہ مر گیا یا پھر یہ دن ہے یا پھر یہ رات ہے لیکن گریڈبل کے اندر آسکتا ہے کہ وہ smaller ہے smallest ہے اور وہ big ہے وہ bigger ہے یا اس سے بڑا اس سے چھوٹا گریڈبل جن کو ہم میر نہیں کر سکتے جاتے ہیں prefixes لگ جاتے ہیں تو وہ اس کا میننگ چیز ہو جاتے جیسے ٹائے کرنا مطلب باننا اور ان لگ گیا اس کے ساتھ سفکس لگ گیا تو یہ ان ٹائے ہو گیا مطلب اس کو کھول دینا اسی طرح انٹر ایکز ایکز پیک اور ان پیک ہو گیا ٹائپ میرے پاس موجود فلاور کی بات کر رہی ہوں اسی طرح میں آپ سے کہوں مجھے فلاور پاس کر دیں تو آپ کے جو فلاور رکھے ہوں گے بے شک وہ ڈیفوڈ دیل ہے مجھے وہ اٹھا کے دیں گے اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ ایک سپیرو پالا ہے تو سمولر پارٹ ہوتا وہ لازمی بڑے پارٹ کے اندر آئے گا جیسے کہ دیفوڈ تو کوئی کار ہو ہی نہیں سکتی وہ ہمیشہ فلاور کے اندر آئے گا اسی طرح میں آپ سے کہوں تو ہمیشہ ویجیٹیبل کے اندر آئے کبھی فروٹ کے اندر نہیں آسکتا اگر میں آپ سے کہ میرے پاس پوڈل ہے سپیسیفک بات بتا رہی ہوں سپیسیفک نیم بتا رہی ہوں ایک بڑے لیول پہ بھی نام موجود ہوتے ہیں پھر ان کو سپیسیفائی کرتے ہیں تو سمول نیمز بھی موجود ہوت اس کے پاس ادر ریلیشن موجود ہے وہ ہے ہومو فونی کا ٹو اس میٹ اور اس میٹ کا فرق ہے کہ یہ گوشت ہے اور یہ ملنے کو کہا گیا ہے ایک بیر ہے برداشت کرنا اور ایک بیر ہے جانور والا میننگ دیکھیں کتنے ڈیفرنٹ ہے لیکن پرنانسییشن سیم ہے اسی کے ساتھ ایک اور ریلیشن ہومو نیمی کا ہے ہومو فونز اور ہومو نیمی ہومو نیمی آر دا ورڈ ہے دیکھیں بلکل سیم جاتے ہیں لیکن ان کے میننگ ہوتے ہیں اور یہ لکھے بلکل سیم جاتے ہیں لیکن ان کے میننگ ہوتے ہیں جیسے کہ بی اے 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 ریور آف بینک بھی ہو سکتا بینک ایک فائننشنل انسٹیٹوٹ بھی ہو سکتا جہاں آپ اپنے پیسے جمع کریں اسی طرح بی ایک اینیمل فرائنگ کریچر بھی ہو سکتا بی کھیلنے والا سپورٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے بعد پولیسیمی ہے ایسے لفظ جن کے ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں وہ پولیسیمی کے اندر آتی جیسے کہ میں بتاؤں کہ ہیڈ ہے یہ ہمارے ہیڈ ہے ہیڈ ہوتا ہے یا پھر آپ اپنا سر ہو گیا یا top of the class ہو گیا top of the company top of the institute ہیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ اوپر والی چیز اوپر والے استعمال ہوتے ہیں موسی یہ دو الگ الگ چیز ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ یہ ساتھ استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ easy load easy load اور ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی طرح کوک بوٹل یا کوکی بوٹل لادو یا پھر کین جوس یا پھر the white house اب house ہے تو اس کے ساتھ white لگا دیا یہ وہ لفظ ہیں جو ہمیشہ ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ polar part ہوتے ہیں لیکن چونکہ روایت بن چکی ہوتی ہے ان کو ساتھ ساتھ لا کے بولنے میں اور استعمال کرنے میں تو یہ ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور یہ as a whole part شو کرتے ہیں اس کے بعد ایسے مختلف لفظ جو اکیلے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے پیپر ان سالٹ پاس کر دینا اگر کوئی آپ سے نیڈل منگاتا ہے تو لازمی آپ سے تھرڈ بھی منگا رہا ہے موسدی دھاگیں نلکی میں نہیں بھی ہوتے لیکن یہ لینگویسٹکس کا سکھت لیول اس سے پہلے میں فونیٹکس فونالوجی مورفولوجی لیکسی کالوجی سینٹیکس سمیٹک کو ڈسکرس کر چکی ہوں ڈسکورس کی طرف چلتے ہیں without wasting anytime جو بک میں یوز کہ رہی ہوں ہنی لینگویسٹکس کی ہے پروفیسر محمد ساجی دکبال کی لکھی ہوئی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نیرس بک شاپ سے لے سکتے ہیں یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے یہ مجھے پسند ہے کتاب اس لئے سینٹنس سے زیادہ ہے یعنی کہ سینٹنس کے لیول پر ہے تو ہم اس کو سینٹیکس میں پڑھیں گے اس کا میننگ پڑھنا ہے سی ہوا موسی ڈسکورس انیلس کے اندر ہم لوگوں کے سرمن جیسے کہ دیئے گئے خود بات ہوتے ہیں آگیومنٹ ہوتے ہیں جوک ہوتے ہیں یا پھر کوئی نیریٹیف سٹوری جو کے سنٹنس لیول سے اوپر ہو جتنی بھی سٹوری دیکھی جاتی ہیں ڈراما نوول وہ سارے کے سارے ہم ڈسکورس کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں ایک اور ڈیفنیشن میرے پاس ٹک کے موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ نوول یعنی کہ نوول کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبی کتاب جس کے اندر سو صفحات سے زیادہ ہوں یا پھر چھوٹی سے چھوٹی کنویسیشن یا پھر گونز مائٹ ہیو رائٹفولی نیم ڈسکورس ان کو ہم ساری چیزوں کو ہم ڈسکورس کہ سکتے ہیں ڈسکورس کا جو لفظ ہے یہ لیٹن زبان سے نکلا ہے جو لیٹن زبان کے اندر لفظ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کنویسیشن اور سپیچ بیسیکلی سپیچ کو جب انیلائز کیا جاتا تھا کنویسیشن کو جب انیلائز کیا جاتا تھا تو وہ لیول جو ہے اس کو ہم ڈسکورس لیول کے کسی بھی ٹیکس کو بہتر بنانے کے لیے کوہیسیو اور کوہیرنٹ ڈوائیسیز یا یونٹ سیوز کیے جاتے ہیں اور وہ ویدن ٹیکس استعمال کیا جاتے ہیں وہ ایک سنٹینس کو دوسرے سنٹینس سے جوڑنے کے لیے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑنے کے لیے انٹرنل لنک کیے جاتے ہیں اور وہ ڈسکورس کے اندر پڑ ہمیں پتا ہے کہ لینگویج کے اندر ساؤنڈ جب ملتی ہیں تو وہ مورفی ملتے ہیں تو وہ ورڈ بناتے ہیں ورڈ ملتے ہیں تو سنٹینس جب ملتے ہیں جن ہم کوہیس بھی کہتے ہیں جیسے کہ اند دو آلس بٹ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ایک ٹیکسٹ بنتا اس کے اندر مختلف دیوائس کو استعمال کرتے ہیں ہم پروناونس کو یوز کرتے ہیں آرٹکل کو یوز کرتے ہیں کو اس لیے تاکہ ہماری جو سپیچ ہے وہ کنیکٹ ہو سکے اور ایک لمبی چوڑی سپیچ بن سکے وہ چھوٹی نہ رج ہم جملوں تک محیط نہ ہو بلکہ ہم سپیچ دے سکے چاہے وہ ریٹن ہو یا چاہے وہ اور دیسکورس انالیسز کے اندر دو ترہ کے انالیسز ہوتے ہیں ایک دیسکورس جس کو سپیچ کے اندر کنیکٹ کرتے ہیں اب ہم سپیچ کو لکھ بھی سکتے ہیں جس کو ہم ٹرانسکرپٹ کرنا کہہ دیتے ہیں اور وہ ٹرانسکرپشن کنورسیشن کیا ہو سکتی ہے انٹرویوز کی ہو سکتی ہے کسی کومنٹری کی یا کسی سپیچ کی ہو سکتی ہے تو جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو اس کو ڈسکورس انالیسز کہتے ہیں لیکن اگر کوئی بولی چیز نہیں ہے صرف وہ ریٹن ہے صرف اس کو لکھا گیا ہے جیسے کہ کسی کا پرانا لکھا ہوا ایسے یا آج کے دور میں لکھا ایسے ہو گیا اس نے اسے بول کے نہیں سنا صرف اس نے لکھ کے بھیجا یا پھر نوٹس ہو گیا روڈ سائنز ہو گئے یا پھر چپٹر ہو گئے تو اس کے اندر ہم ٹیکسٹ انالیسز کرتے ہیں دسکورس انالیسز جب ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جملہ ہے کوہیسیو ہے یعنی کہ ایک جملہ جب گرامر کی روح سے دوسرے جملے سے جڑتا ہے تو وہ کوہین کہلاتا ہے اس کے اندر گرامرٹیکل ریلیشنشپ کا خیال رکھا جاتا ہے اور سنٹنس کے اندر سپیشلی پارٹس آف سپیچ جیسے کہ کنجیکٹیز کنجیکشن کا استعمال گیا جاتا ہے اور کوہیرنس جو ہوتی ہے وہ سنس ریلیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے کہ یہ گرامرٹیکل ریلیشن پر کوہیرن کرتی ہے اسی طرح میننگ جملے کا ٹھیک ہونا ہیں ان کا سنس ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کوہیرنس قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تھرڈ کرائی میرے پاس موجود ہے وہ ہے انٹینشنیلیٹی یعنی کہ جان بوجھ کر خود جانتے بوجھ جب کوئی میسیج رائٹر کنویے کرتا ہے جب کوئی آتھر کوئی فورت لیول ہے وہ ہے ایکسیپٹ بیلیٹی جو بھی چیز کمیونی کی گئی ہے چاہے وہ ریٹن ہے یا اورل ہے وہ اتنی سیٹس فیکٹری ہے کہ آڈینس اس کو اپروف کرے یہ ایکسیپٹ بیلیٹی کے اندر آتا ہے اگر ابا ڈبا جبا کرنے لگ جائیں تو میبی آڈینس کو سمجھ نہ آئے اور وہ پروڈک تو ہے سپیچ تو ہے ساؤنڈ تو نکل رہی ہے لیکن کیا آڈینس اس کو ایکسیپٹ کرے گی بلکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے فیفت ہے انفورمیٹیونیس آپ اگر ابھی تک یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے ہوگا کہ انفورمیشن اس کے اندر پاس کی جاری ہے ایسی انفورمیشن جو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ لیکچر انفورمیٹیو لیکچر ہے اسی طرح ٹیکسٹ سپیچ کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کا ڈسکورس ہو گیا اس کے اندر کوئی اسے امران خان کی سپیچ یوں انو کے اندر ثابت کرتی ہے اس کی سچویشن کو چار ایسے مددے امران خان نے اٹھائے جو کہ وہاں پہ اٹھانے ضروری تھے تو سچویشن کے حساب سے بات کرنا یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے اس کے اندر دونڈ اس کے بعد انٹر ٹیکسٹ انٹر ٹیکسٹ کے اندر موجود ہیں اس کی لیمٹ اس کے حساب سے ہے کچھ لوگ ٹیکسٹ رکھتے ہیں کچھ لوگ آؤٹ ڈو باکس جا کے اس کا ورگ پروڈیوز کرتے ہیں یہ ساتھ ایسے کرائیٹیریا تھے جو دیسکورس انالیسیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد لنگویسٹک کے انالیسیز جو فردر جاتے ہیں وہ صرف ڈسکورس کے ہی حد تک نہیں رہتے بلکہ لیکسیکالوجی کے اندر بھی جاتے ہیں اور گرافالوجی کے اندر بھی جاتے ہیں گرافالوجی کیا ہوتا ہے گرافالوجی is the study of writing system of a language and the conventions used in representing speech in writing یعنی کہ جب writing system کو یا written text کو رینسوم نوٹ آگیا بلیک میلنگ کا نوٹ آگیا اور بلیک میلر نے یا روبر نے وہ لکھ کے بھیجا ہو ہے اب اس کی writing بھی ہم study کریں کہ جو language اس نے use کی ہے اس میں جاغنز ہیں اچھا لکھے ہوئے کیسے ہیں اس کا F کیسا پی کیسا ہے وہ گرافالوجی میں آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کون سی چیزوں کا conventional use کیا گیا ہے یا نہیں یہ specially letters کے اندر ملتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں اس لئے گرافالوجی کے اندر اس کی study کی جاتی ہے یہ بھی linguistics کا بہترین level ہے جو کہ discourse کے ساتھ کیا جاتی اس کے علاوہ لیکس اکولوجی کی بھی study کے جاتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ لیکس اکولوجی کے اندر ہم لیکس آئیٹم کی study کرتے ہیں ان کو دوسری زمان میں words بھی کہتے ہیں اور ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ کیسے آرہے ہیں وہ ڈشنری کے اکورننگ کیسے یہ ساری چیزیں بھی ہم اس کے اندر study کرتے ہیں اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ لینگویسٹک کے اندر دو برانچ میجر ہوتی ایک مایکرو ہوتی ایک میکرو میکرو چھوٹی میکرو 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 کے اندر فرنالوجی فنیٹکس مورفولوجی اور سنٹیکس آتا ہے اور میکرو چونکہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمارے باقی ڈسکورس سمنٹیکس پرگمیٹکس یا سی لیول آتے ہیں اب ڈسکورس انالیسز جو اینا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھانا چاہتی ہوں www.bacln.com اور اس کے اوپر میں نے ڈسکورس انالیسز کر کے دکھایا ہوا ہے ڈسکورس انالیسز ہوتا کیا ہے اگر آپ کی ٹاپک ہیں پولائٹنیس پرنسپلز وغیرہ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پوئیم کا ڈسکورس انالیسز میں نے اندر بھی دو لیول ہوتے ہیں ایک 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 لگویسٹک ہوتا ہے ایک انٹر لگویسٹک ہوتا ہے انٹر لگویسٹک ہوتا ہے باہر کا کونٹینٹ یعنی کہ جو آپ کا جملہ ہے آپ کونٹیکس سے کیسے مل رہا ہے باہر کی دنیا سے مل رہا ہے انٹر لگویسٹک ہوتے کہ لفظ ہے آپ کا سنٹنس کے اندر کیسا ہے اس کی پزیشن کی ناؤ ہے ورب ہے وہ کیا ہے اور ایک لگویسٹک سے ہوتا ہے کہ پیراغراف کے اندر رول ادا کر رہا ہے یعنی کہ وہ کسی کی بیان کر رہا ہے کسی کی برائی کر رہا رہا ٹھیک کیا تو انٹرا فانکشن ہوتا ہے within the sentence جو ایک لفظ اپنا رول ادا کرتا ہے یا جو جمعہ اپنے پیراغراف کے اندر رول ادا کرتا ہے اور ایک 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 سامان ہے ڈسکورس انیلیسیز کی نیکس چیزیں دیکھتے ہیں ڈسکورس ہے وہ ایک سنٹنس ہے یعنی گرامیٹکل اسپیکٹ ہیں اس کے اور دوسرا اس کے اندر سمنٹکس اور پریگمیٹکس بھی ملتا ہے سمنٹکس ملتا کہ اس کا معنی جو ہے آیا وہ سنس بنا رہا ہے تو جمعہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ گرامیٹکل نہ ہو ہو گرامیٹکل اسپیکٹ سے وہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ دو طرح کے انالیسز ہوتے ہیں لینگویج کے اندر ایک ٹیکسٹ کا ہو رہا ہے جو ٹیکسٹ کا انالیسز ہے اس کے اندر ہم صرف گرامر کے رول پر اعتیاد کرتے ہیں جو ہمارے جملہ ہے جو ہمارا سنٹنس ہے اس کے اندر ہم نے کوہیسیو ڈیوائسز یعنی گرامر کی ڈیوائسز استعمال کی ہیں سنٹنس کنیکشن کے اندر کوہیین ہے تو ہمارے ٹیکسٹ بلکل ٹھیک ہے لیکن وہی ٹیکسٹ اگر ہم بول کے سنائیں تو اس کے اندر انٹونیشن آ جاتی ہے ہم اس کے اندر سٹریس ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے میننگ کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم کوہیرنس ڈونتے ہیں یعنی گرامر جب ہم ٹیکسٹ کا انیلیسز کرتے ہیں اس کے اندر ہم گرامیٹیکل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اسی کو ہم سپیچ میں بول رہے یا پھر ہم کسی سپیچ کا انیلیس کر رہے ہوں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے اتنا ٹھیک نہ ہو گرامیٹیکل کنیکشن اس کا نام مل رہا ہو لیکن اس کے اندر کوہیرنس ہو یعنی کہ دو باتیں ہمارے سامنے کلیر ہو گئی ایک یہ کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یعنی کہ صرف لکھا ہوا کوئی بھی ریٹین میٹری ہو گیا وہ بولا نہیں ہے تو اس ٹیکس کے ہم انیلیس کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوہیرن دون لائیں تو کافی ہے لیکن ڈسکورز جو ہے کوہیرنس بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اور کوہیرنس یاد رکھیں کہ وہ کنیکشن ہے جو سنس ریلیشن بناتا ہے اب امثال کو طور پر جملہ ہے کہ ایک سوال ہے اور اس کا ایک بندہ جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے یس آئی کین اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گرامر کے اعتبار سے اوبیس دی یہ جو پہلا جملہ ہے یہ آگے رپیٹ نہیں کر رہا یس آئی کین گو ٹو کراچھ ٹومورو نہیں رپیٹ نہیں کر رہا لیکن یس آئی کین سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ اوپر والے کا جواب دے رہا ہے اب دوسرا جملہ سن لائیں پہلا اب اس سے پوچھتا ہے کہ جو گو ٹو کراچھ ٹومورو اور لیکن ہمیں کیونکہ ان کا مطلب پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوہیرنٹ جملے ضرور ہیں ایک سوال پوچھا کہ کیا تم کراچھ جو ہوگئے بھی اس کا جواب دے رہا ہے کہ کل ایک جنرل سٹرائک ہے یعنی سٹرائک یعنی سٹرائک جنرل سکتے ہیں جن کا گرامر یعنی کوہین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ کوہیرنٹ ہو سکتے ہیں اور وہ چیز ہم نے ڈسکورس کے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے ڈسکورس انیلیس صرف اتنا ہی نہیں ہے ڈسکورس کے اندر اور چیزیں بھی کنسی ڈر کی جاتی ہیں گرامر سمنٹک اور پرگمیٹک کے علاوہ جیسے کی انٹونیشن سٹریس جیسی چیزیں بھی ہمیں جنگلوں کے اندر ورڈ کے اندر ورک کے اندر ڈھونڈنی پڑتی ہیں جو لوجیکل کنیکٹرز ہو سکتے ہیں وہ بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں اس کے گرامیٹکل کنیکٹرز بھی دھونڈنے پڑتے ہیں اور جو سنس بنانے والے کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں ڈھونڈنے کنیکٹرز کے اندر جو بھی لوجیکل کنیکٹر ہوتے ہیں جیسے کنجیکشن ہوں گئے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پر کوشن مارکس ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پر پرابیلیٹی کی سائن ہو گئے ہم ان کو ڈسکورس انیلیسز کے اندر ڈسکورس مارکر کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈیڈی ایٹک ایلیمنٹس بھی آپ کو ڈسکورس انیلیسز کے اندر ملتے ہیں یہ بھی کوہین ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے ہیر دیر یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کوئی چیز کہاں پڑی ہے ہیر اس یور بیگ یہاں پر تمہارا بیگ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہیر اور دیر کا استعمال کریں یہ ورڈ ڈیڈی ایٹک ایلیمنٹس کھلاتے ہیں اسی طرح ڈسکورس کے اندر ٹینر بھی ہوتے ہیں ٹینر فیچرز ہوتے ہیں کہ ڈسکورس کے اندر کون بول رہا ہے اور کس کو سنا رہا ہے یعنی کہ بولنے والا سپیکر ہے اور سننے والا اڈریسی ہے اب بولنے والا سپیکر جو ہے وہ کس طرح کی ٹون رکھ رہا ہے پولائٹنس ہے کہ نہیں ہے سپیشل ورڈز ان کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں پولائٹنس کے لیے جیسے سر اور مسٹر مائی ڈیئر جیسے لوگ اس کے علاوہ ہم فردر چیزیں بھی ڈیسکورس کے اندر دیکھتے ہیں جیسے کہ کون سی فیلڈ سے ڈیسکورس بلانگ کر رہا ہے پولیٹیکل سپیچ ہے لاؤ سے ریلیٹڈ سپیچ ہے سائنس سے ریلیٹڈ سپیچ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وکیبلری کیسی ہے اس کا سنٹنس ٹیکچر کیسی ہے کون سے ٹینس کے اندر یوز کی گئی ہے آیا وہ ایڈویڈ آیزمنٹ کی تو لینگویج نہیں ہے اس کے اندر ایڈویڈ کیسے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہم ڈیسکورس انیلیس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پانچ کوہیسیف ڈیوائیس یہاں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیسکورس کے بارے میں اور بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیسکورس انیلیس کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ڈیسکورس انیلیس کی کافی ٹائپس ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو ایک ڈیسکورس دیا جا سکتا ہے دو لوگوں کے درمیان کنورس مل گئی ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے اس کا structure دیکھیں گے اس کا meaning دیکھیں گے اور انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنے پارٹ تیسپینٹ ہیں اس کے اندر تین چار ہیں چار کے چار فیس ٹو فیس کر رہے ہیں انٹرویو یا دیلی چیٹ کس طرح کی ہے کنورس رکھے میں کیا سوشل حرارکی ہے یا کوئی آئیڈی الوجیکل بات کی گئی ہے انیلائز کرتے ٹیکس کو دیٹیل میں دیکھتے اس کا meaning کیا تھا اس کی اس کا aim کیا تھا وہ پولٹیکل سپیچ ہے تو کس چیز کو وہ ڈینوٹ کرتی ہے اس کے بات سائکولوجی ہے اس کوئی پرابلم جوڑی ہوئی ہے کوئی ایکسپیرینس ہے کوئی پاسٹ ہے تو کیا ہے اس کے بعد ملٹی موڈل ڈسکورس آتا ہے اس کے اندر بھی ساری چیزوں میں انیلائز جو ہے وہ لینگویج کو کرتے ہیں لیکن ملٹی موڈل کے اندر تھوڑا سا ہمارا کام مختلف ہو جاتا اس کے اندر ہم صرف لینگویج کو انیلائز نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ موڈ آف کمیونکیشن کیا رہا ہے کیا کوئی جیسٹر تھا لی آؤٹ تھا امیج تھا یا پھر کوئی ویجول میڈیا بھیجا گیا دیجیٹل میڈیا کے تو اس کے اندر ہم اس پہ اپلائی کریں جس کے فردر بہت سارے پوائنٹ ہیں اس کے بعد کورپس بیس ڈسکوز نیلیس ہے کورپس کا مطلب ہے لارج امونٹ آف ٹیکس ویدین اپرٹیکلر پوائنٹ اور ویدین اپرٹیکلر ڈیٹا یہ موسی لارج کلیکشن ٹیکس ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے تو آپ نے ان کے اندر چیزیں ڈونی ہوتی ہیں جن کو آپ ڈون رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی لیگل یا اکیڈیمک رائٹنگ ہو گئی اس کے اندر آپ سپیس کی سپریٹ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے ان میں بہت ڈیٹیل سے اگزمپل کے ساتھ سمجھایا ہو ہے اس بک میں جتنی چیزیں بتائی ہوئی ہیں بس میں آپ کو بتانے والی ہوں اور جو انیلیسز کی ٹائپ میں نے آپ کو بتائی ہیں نا وہ آپ انیلیسز ان ڈیپتھ نا فریز ہوگئے سمال ورڈ کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم یہ کہ تاہیر ہوم آ ان ہی اس ویڈ گوڈ کائنڈ و پرسن ان ہی پلے فوٹبال ویری ویل اب ہی جو ہم نے ڈالا ہے وہ سبسٹیٹیوٹ کیا تاہیر کا سیم گوڈ سو ریلیپس کے اندر ہم پوری پوری فریز کو امیٹ کر دیتے ہیں جیسے اوپر جملا تھا کہ can you go to karachi tomorrow اس کے ان اس پورا جواب جواب جیسے یہ جملہ ہے کہ how do you like my new Mercedes ویٹو اب ویٹو سے وہ پوچھ رہا ہے پھر میری اس کو جواب دی رہی ہے کہ it's a nice van which I am also thinking of buying اب ہم اگر میں پوچھوں کہ میری کون سی گاڑی خریدنے کی بات کری تو آپ کو پچھلا جملہ پڑھنے پڑے گا کہ اس میں اس نے ذکر کیا مرس سڈیز کا تو ریفرنس یہ ہوتا ہے پاسٹ پیرگراف میں پاسٹ سے یا آگے فیوچر سے ریفرنس دینا اس کے بعد کنجیکشن ہے ہم سب کو پتا ہے کنجیکشن کتنی ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اس کے پاس لیکس چوئیس آتا ہے لیکس چوئیس ہم مراد یہ کس طرح کے لبز ہم استعمال کر رہے ہیں اور سیمینٹکز کے اندر لیکس چوئیس کے اندر آپ کو فردر ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کتنی طرح کی لیکس چیپٹر کی طرف چلتے ہیں جو کہ لیول سیونت آف لینگویس ٹھیکس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا ہے یہ ہمارا فائنل لیول ہوتا ہے لینگویج کے اندر یا لینگویج کی سائنٹیفک سٹڈی کے اندر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ویلیم لبوہ کہتے ہیں کہ the سوشل سیچویشن is the موز پاورفل کہ کس سیٹنگ میں وہ موجود ہے اور سمنٹکس اور پرگمیٹکس دونوں یہ جو لیول اور برانچز آف لنگویسٹکس ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں میننگ کو کس طرح سوسائیٹی کے اکورڈنگ سوشل سیچویشن کے اکورڈنگ تاکہ بتا سکیں کہ کس سوشل سیٹنگ کے اندر رائٹر نے یا سپیکر نے کیسا سوشل بیہیویر شو کیا ہے سمنٹکس ہم دیکھ چکے ہیں سمنٹکس سٹڈی آف میننگ کو کہتے ہیں which can be found in the dictionaries اور can be found in the context جب لفظوں کے میننگ کو سٹڈی کرتے ہیں ہم تو وہ سمنٹکس کے اندر کرتے ہیں موسلی لفظ یا سنٹنسز جو چھوٹے ہوتے ہیں ہم سمنٹکس میں ڈیل کرتے ہیں لیکن پرگمیٹکس جو ہے وہ میننگ کی سٹڈی ہے کانٹکسٹ کے اکورڈنگ کی ہے لیکن بگر لیول کی ہے یعنی کہ سنٹنسز کی ہے جب دو سنٹنسز تین سنٹنسز یا پھر ڈیسکورس کے میننگ کی سٹڈی کی جاتی ہے تو وہ پرگمیٹکس کے اندر کی جاتی ہے اور اس کے اندر ہم خاص چیزوں کا خیال رکھتے ہیں پرگمیٹکس کا جو لفظ ہے یہ دو لفظوں سے ملا ہے ایک پرگمیٹکس اور ٹکس سے پرگمیٹکس کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل یا پھر ریال یعنی کہ اصل زندگی کی چیز اور ٹکس کا مطلب ہوتا ہے سائنٹیوک سٹڈی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرگمیٹکس is the سائنٹیوک سٹڈی of the meanings of the word in their social context یا پھر پریکٹیکل لائف کے اندر کس لفظ کا کیا معنی نکل کے آتا ہے ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ پرگمیٹکس is the study of the meanings of the words phrases full sentences in social context it is the study of invisible meaning ہم نے دیکھا تھا کہ سمانٹکس کے اندر ہم گرامر کے اعتبار سے meaning کو پڑھتے ہیں اور گرامر یا پھر ہم ڈیشنری کے اعتبار سے meaning کو پڑھتے ہیں لیکن پرگمیٹکس کے اندر ہم society کے according culture کے according tradition کے according meaning کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ پوئیم کی مختلف interpretation وقت کے ساتھ ساتھ نکل کے آتی ہیں اس کے اندر ہم ڈیشنری کو بالکل ignore نہیں کر دیتے ہم ڈیشنری کے meaning کی بھی مدد لیتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا difference بتاؤنا چاہیے کہ semantics کے اندر ہم objective meaning جو ہے یا جو ڈیشنری کا meaning ہے کسی بھی لفظ کا اس کو study کرتے ہیں اور پرگمیٹکس کے اندر ہم نے social setting کو focus کرنا ہوتا ہے اگر پرگمیٹکس کو نہ پڑھیں یا اس کے meaning کو نہ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہ رہے mostly جو advertisement کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ next generation یا ہو تو ایسا ہی ہو ایک اور یہاں پہ لکھی ہوئی ہے example کہ baby and toddler sales اب یہاں بچوں کی sales کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بچوں کی چیزیں جیسے کہ ان کے clothes ان کے toy کی sales کسی بھی دکان پہ لکھا ہو سکتے اس کی ایک اور بہت خوبصورت definition ہے اور وہ یہ ہے کہ pragmatics is the art of analyzing of unsaid جو چیز کہیں نہیں گئی اس چیز کی study ہم کرتے ہیں pragmatics کے اگر ہم pragmatics اور sociolinguistics کا comparison دیکھیں تو pragmatics is the study of the meanings in the context یعنی کہ جو context سے related whereas sociology کی بات ہے تو وہ ایک اور dimension ہے جس کے اندر ہم meaning کو drive کرتے ہیں social context of speaker سے جب ہم speaker سے meaning کو connect کر دیتے ہیں کہ author کیا کہنا چاہ رہا تھا تو social linguistics کے طرح بڑھ جاتا ہے اور جب ہم صرف text کو پڑھ ہیں اور ہمیں جو چیز اس وقت نظر آرہی ہے سمجھ آرہی ہے اس کا meaning drive کر رہے ہیں society کے according تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ pragmatics ہے مثال کے طور پر آپ دکان کے سامنے موجود ہیں اور اس کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہے کہ بیبی and toddler sales اور اس کے نیچے کپڑے بنے وی ہیں ٹوائز بنے ہیں لوگ چیزوں کو بیچا جا رہے تو آپ نے دونوں meaning ہی society سے لی ہے جیسے کہ یہ لکھا بھی کسی author نہیں ہے کسی بندے نہیں لکھا تو اگر ہم بندے سے related کر پڑھیں گے تو یہ sociolinguistics میں آئے گا اور اگر صرف social setting کو دیکھتے ہوئے social context کو اس کا جیسے کی social interaction choice of language choice of word choice of vocabulary choice of speech of parts ان چیزوں کو بتاتا ہے آپ کا background بتاتا ہے آپ نے ایک بہت مشہور پلے اس کا نام تھا پیگمیلین اس کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے پھول بیچ رہی ہوتی اور ایک linguist وام پر موجود ہوتا ہے لہجے سننے کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ تم اس background سے ہو تو وہ کیسے کرتا ہے due to the pragmatics pragmatics کی حلب سے ہمیں پتہ لگتا ہے جیسے کہ most یہاں پہ ایک example ہے کہ british کے جو لوگ ہیں جب اپنی بات کہتے ہیں conversation کرتے ہیں تو پلیس سے آغاز کرنا پسند کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے ایسا accent use کرتا ہے تو ایسی پتہ لگ جاتا ہے لیکن اگر written letter کے اندر most این چیزوں کا استعمال ہو analysis کے بعد تو آپ determine کر سکتے ہیں through pragmatics کے یہاں پہ ہو کوئی بھی text جب لکھا ہوتا ہے اور ہم نے اس کی interpretation کرنی ہوتی ہے تم اس کی دو طرح سے interpretation کر سکتے ہیں ایک یہ کہ speaker کیا کہنا چاہ رہا تھا اور ایک یہ کہ اگر آپ listen کر رہے ہیں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں آپ ریڈر ہیں تو آپ اس سے کیا meaning لے کے آرہے ہیں تو pragmatics کی context سے according دو ڈیفرن ٹائپ ہے ایک linguistic context ہے اور ایک physical context pragmatics کی study کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی spoken material یا پھر written material کا analysis کر سکیں اور اس کا hidden meaning find کر سکیں اب یہ دو طریقے ہوتا ہے linguistic context کی مدد سے ہوتا ہے physical context کی مدد سے ہوتا ہے linguistic context موسی semantics میں بھی پڑھتے ہیں جس کے اندر ہم لفظوں کو دیکھتے ہیں جمعے میں کیسے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ لفظ bank ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ home money میں کیونکہ bank of river بھی ہوتا ہے یعنی کہ river کے ساتھ خوشکی ہوتی اس کو bank کہتے ہیں اور ایک ایسے institute جہاں پہ پیسے دیتے یا لیتے ہیں financial institute کو bank کہتے ہیں تو جمعہ پڑھتے ہیں کہ i get to the bank to get a cash check or to cash a check ہم پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ river والے bank کی برکے financial institute کی گئی ہے تو due to the linguistic context ہمیں جملے کا context پڑھنے کے بعد جملے کے گرد اور نوا پڑھنے کے بعد اردد والے لفظ پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے یہ linguistic context کے اندر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے physical context physical context کے اندر بہت ساری ایسی ایکسٹر چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ hidden ہوتی ہیں جو عام reader فوکس نہیں کر رہا ہوتا صرف linguist فوکس کرتا ہے جیسے location of world وہ دیکھتا ہے کہ کون سا لفظ کی situation میں use کیا گیا ہے کیا timing تھی اور کیا وہ work proper طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اچھا اس کو پڑھنے والا پڑھے گا تو اس کا معنی کیسے لے گا تو یہ ساری چیزیں فزیکل context کے اندر آتی ہے جب ہم semantics کا analysis کرتے ہیں pragmatics کا analysis کرتے ہے especially کیونکہ pragmatics ایک larger context ہے جب ہم pragmatics کا analysis کرتے ہیں ہم صرف اس text پہ depending ہم دیکھ رہے ہیں کہ conversation ریال ٹائم میں ہوئی کدھر تھی کیا یہ 1994 کے اندر ہوئی تھی کیا 2021 کے اندر ہوئی تھی ہم background میں جا رہے ہیں background کو ڈک کر رہے ہیں objective are present اس کے اندر کیا object present کیا گیا ہے کیا مین مقصد تھا کیا reason تھی ہو سکتا ہے انڈسٹریال revolution کی وجہ سے جو literature produce کیا گیا تو ان میں مختلف characteristics ملتے ہیں مختلف چیزیں ملتی ہیں پھر ہمیں پتہ رگتا ہے کہ اگر کوئی action تھا کوئی action کا reaction تھا ہے کوئی holocaust ہوا تھا کوئی Hiroshima Nagasaki پہ بوم گیرا تھا جب کوئی point لیکھ گئی تھی کوئی action ہوا تھا تو physical context دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی work produced ہوا ہے یا پھر کوئی audio کوئی speech پروڈیوس ہوئی ہے تو وہ کیا کسی context کے اندر کی گئی ہے صرف context یہ تین ہی نہیں ہوتے جب ہم pragmatics analysis کرتے ہیں تو ہم اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے کہ epistemic context کو بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ جو speaker نے speech دیا یا written work دیا اس کا background کیا تھا historical background کیا تھا اور اگر speech دیا تو اس کو hearer کیسے background دیکھتے ہیں جو work produced ہوا ہے چاہے وہ آڈیو میں ہو چاہے وہ written ہو اس کا background کیا تھا اس کے علاوہ linguist context جو اب ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ spoken ہے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا attrances کی گئی ہیں ان کا stress کیا تھا ان کوئی intonation کیا تھی سیلیکشن تھی ان میں کوئی hidden بات ہے کیا غصے میں بات کی جاری ہے friendly ہیں cheerful ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ social context کیا تھا social context کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے کہ سیٹنگ کیا تھی سپیکر کی اور حیرر اس کو کس طریقے سے پرسیف کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی misunderstanding تو نہیں ہے موسی ان کے اندر لفظ استعمال کیا جاتے ہیں سوشل context کو بتانے کے لیے وہ آتے ہیں فردہ نیچے رمو ان کو ڈسکس کر جیسے کہ ڈی ایٹکس ہے اب ایٹکس کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ کرنا جب ہم آڈیو کا ہم انیلیسز کرتے ہیں پرگمنٹ تو اس کے اندر وہ اپنا جیسٹر ہاتھ کو ہلاتے ہو کہ سکتا ہے وہ دیکھو کیا بھاگا جا رہا ہے اب اس نے ہاتھ ہلایا اور سپیش کے اندر اس نے بولا ہے آپ اس کو ریٹرن کے اندر نہیں لکھ سکتے تو یہ ساری سٹڈی جو ہے وہ ڈی ڈی اٹکس کے اندر ہوتا ہے اسی طرح ڈیکس ہوتا ہے جو گریک ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ جب آپ ٹیکس پڑھتے ہیں تو ٹیکس کے اندر جن چیزوں کی طرح پوائنٹ کیا گیا ہوتا ہے with words جیسے here there this that now here تو یہ ساری چیزیں ڈی ایکس میں آتی ہیں اب ڈی ایکس تین طرح کی ہوتے ایک پرسنل ہوتا ہے سپیشل ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے پرسنل کے اندر آئی می ہی یو یہ جیسے words اس نمار کیا جاتے ہیں اور سپاشیل کے اندر کیا جاتے ہیں here there جیسی کیونکہ اس ہم ٹائم کا زگر کہ اس گھنٹے ہوا ٹومورو ہوا یسٹڑی ہوا تھری ڈی 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 ساری ٹائم کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ ہم ریفرنسز بھی فائن کرتے ہیں پرگمیٹک انیلیسز کے اندر ریفرنسز کا مطلب ہوتا ہے حوالہ دینا حوالہ دینا وہ پاسٹ کبھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک بندہ ہے جسے پریویسلی ایک کار کا ایکسیڈنٹ کی ہے اور آپ اس کو گاڑی نہیں دینا چاہتے تو آپ پاسٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں تو آپ ریفرنسز دیتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ پوری بات نہیں دہر آرہ ہوتے آپ اپنی سپیچ کے اندر ہر بات لکھ بھی نہیں رہے ہوتے بول بھی نہیں رہے ہوتے لیکن آپ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو بتا رہے ہوتے اشارہ کر رہے ہوتے پاسٹ کے ایک ایون کی طرف تو وہ ہمارے پاس ریفرنس جب تک ہم پیچھے والا ریفرنس نہیں پڑھ لیتے کہ پیچھے بسکٹ شاپ کی بات ہوئی بھی ہے تو ریفرنس ہم اس کو کہتے ہیں پرگمیٹکس کے اندر فردر بہت ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں جیسے کہ تھیوریز پڑھی جاتی ہیں ایک بہت مشہور تھیوری ہے سپیچ تھیوری کا مین مقصد یہ ہے لوگوں کو بتانا کہ جو لفظ ہیں وہ کام کرتے ہیں ورب ہوتے ہیں ایکشن پرفارم کرتے ہیں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں ہم ان کو سپیچ ایک تھیوری کہتے یعنی کہ سپیچ کے ذریعے کوئی بھی ایکٹ کر دینا جیسے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں پلیز شٹ دا دور اب ہم خود نہیں گئے لیکن اس بندے نے جا دروازہ بند کر دیا تو یہ لفظ صرف پلیز شٹ دا دور نے دروازہ بند کر دیا اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر دولہ دولن سے پوچھا جاتے کہ شادی دیوورس ہو جاتی ہے تو سپیچ ایک تھی صرف یہ کہتا ہے کہ جب سپیچ ایکٹ کے اندر کرتے ہیں اور سپیچ ایکٹ جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں لوکیش نیری ایکٹ ان ایکٹ کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں لوکیش ایکٹ کی بہت اچھی ایکٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ اٹرنسز جو کہ دوسرا سمجھنے کے بات آپ کی بات سمجھ جائے جیسے آپ اسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں پھر ہم باہر چلتے ہیں یا یہ کام کر لیں پھر کھانا کھاتے تو اسے سمجھ آگئے کہ میں نے اگام کرنا اس کے بعد ہم کھانے کھانے جانا یعنی یہ وہ اٹرنسز ہوتی ہیں جن سے ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تمام باتیں جو ہم سمجھانے کیلئے کرتے ہیں لوکیشنری ایکٹس ہوتے ہیں لوکیشنری ایکٹس ہوتے ہیں جن میں فورس ہوتی ہے اور فورس ہونے کے ساتھ یہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کوئی چیز کرنے پر ان کی کوئی ٹون اٹیٹیٹیو اور فیلنگ موٹیو اور انٹینشن ہوتا ہے جیسے کہ اٹھو یہاں سے چلے جاؤ مجھے تم اس کمرے میں نظر نہ ہو یہ بات جو آپ نے کی ہے اس سے آپ کی ٹون نظر آرہ لوگ اگر نہ کریں تو پھر انہیں کوئی نہ کوئی ڈینجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے اندر بھی آپ کی فورس استعمال ہوتی یہ جیسے ماں اپنے بچوں کو کہتی ہیں تم نے اگر ہومورک دو بجے سے پہلے ناغ کیا تو تمہاری پٹائی لگا دوں گی اب اس کے اندر ماں بچے سے ایسے لفظ استعمال کر رہی ہے جو اگر بچہ نہیں کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی تو لوکیشنری ایکٹس کے جملے عمومن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہوتے ہیں لوکیشنری کے اندر کوئی اندر اللوکیشنری ایکٹس کے اندر بھی کیونکہ یہ سب سے بہت زیادہ بیسک ہے یہ ہماری کنویسیشن ہے تو اس کے اندر پانچ ترہا کے ایکٹس موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے اسیلٹیو ہوتے ہیں یہ کلیم بل ہوتے ہیں اور یہ سجیسٹ کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ یہ بیگ تو میرا ہے میں نے جملہ بولا یہ بیگ میرا ہے یہ اندر کلیم ہے اور اس کے علاوہ سجیسٹ ہے کہ تم یہ مالٹے کرید لو یہ بہت زیادہ میٹھے ہیں یہ سجیسٹ ہے اس کے بعد آتا ہے ڈائیریکٹیو ڈائیریکٹیو کے اندر ہم ریکویسٹ ایک کمانڈ کرتے ہیں جیسے کہ پلیز یا بہوز آتے ہیں جیسے کہ ہاں جی ہم آپ سے بارہ بجے ملیں گی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بردے کے اندر آوں گا اس کے بات ڈیکلیریکٹیو آتے ہیں ڈیکلیریکٹیو ڈیکلیریکٹیو یا ڈگری سے ریلیٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ آج کے بعد میں سموکنگ نہیں کروں گا اس میں کوئی چیز ڈیکلیر کی گئی اس کو ہم ریپریزنٹیٹیو بھی کہتے ہیں اور اس کو فردر یہاں پہ انہوں نے ڈیفائن بھی کیا گیا ہے کہ ریپریزنٹیٹیو is a speech act that commit a speaker to truth of expression preposition اس کے اندر آپ سا سی دی سی بات لوگوں دی بھی ہیں یا لکھی بھی ہیں اس کے بعد commissive act یہ such kind of speech act that commit a person to something which we can plan for a future action such as promises or refuses اس کے بعد expressive speech act that express on speaker's attitude and emotion toward the preposition proposition most is اندر آپ جز بات کو emotions کو attitude کو express کر declaration you are declaring something you are saying something you are telling anybody anything یہ politeness کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یا یہ غصے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم conversation بناتے ہیں جو pragmatics کے اندر مدد کرتی ہیں ان میں کافی ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ politeness کا ایک point یہاں پر لکھا ہو ہے politeness کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سامنے والا بندہ ہے وہ aware ہو جانتا ہو کہ جو بات آپ اس سے کر رہے ہیں وہ اچھی ہے مطلب it's not a threat وہ threat نہیں ہے وہ ایک normal سی بات کی گئی ہے اس کے بعد ایک اور condition آتی ہے جس کا نام ہے felicity condition جب آپ یہ ساری موجود جتنی بھی چیزیں ان criteria 7 criteria کو آپ satisfy کرتے ہیں تو اس condition کو felicity condition کہتے ہیں pragmatics کے اندر اس کے بعد final میں میرے پاس multi model موجود ہے cross model communication face to face communication کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنے signals بھی سپیچ کو یا پھر ٹیکس کو analyze کیا جاتا ہے اور وہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے within the context اور outside of the context یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ایک poem ڈکھی گئی ہے اور اس کا background دیکھنا ہے اور author نے اس لیے poem لکھی ہے کیونکہ اس کا کوئی friend کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہم within the text نہیں سمجھ سکتے یہ ہمیں باہر سے سمجھ نی پڑھتی ہیں اور یہ ساری چیزیں پرگمیٹکس کے اندر سٹیڈی کی جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی بہت سارے ٹاپک میس ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے ٹاپک کور کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں آپ کو ہر ٹاپک کی سیپریٹ ویڈیو میرے اس چینل پر مل جائے گی اگر آپ ویڈیو میں اب تک میرے ساتھ ہیں تو